موسیقی اس میں کسی دسم کا کوئی تغیر تبدیلی نہیں آئی حضرت موسیقی آئے کسی خاص علاقے کے لیے خاص دمانے کے لیے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے کسی خاص علاقے کے لیے آئے یقینا ہندوستان کا آریا برد جہاں بھی اللہ کے ان مظاہروں سے جو ہدایت کے مظاہروں کے طور پر آتے رہے ہیں یقینا ہندوستان میں کی ہوا اللہ کے بندے آئے لیکنی قوم انہا اب موقع نہیں ہے کہ اس پر میں تفصیل میں جاؤں لیکن وہی دین ساری انسانیت کے سامنے پیش کیے جانے کا مظیر کو مضبوط کرنے کی تعلیم جارہا ہے نہ صرف قوریز اور حقیقت کے مسائل کو حق کرنے کی نشان نہیں کر رہا ہے نہ صرف وہ چون سے شعبہ ہے آگوش مادر سے لے کر گوش علاقے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں آپ کو نہیں کرتا گلی میں بخر سے لے کر سنترنت تک بادشاہوں تک لیکن رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کو پیان دیا برادران عزیز کیوں ایسا نہ ہوتا اس لیے کہ آپ کوئی نبی آنے والا نہیں ہے ہم ہمارے برادران وقت کے سامنے اسی بات کو پیش کرنے میں ناکام رہے ہیں حضر ہماری جلدی مداری تھی عقیدہ توحید کی بنیاد پر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے پر جو ہم کو ہمارے اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے ہم میں سے ہر ایک اللہ کے رسول کا ممائندہ ہے کہ اللہ کے دین کو انسانیت تک مہتائے جائے اور ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں یہ مرنے کے بعد ہم حاضر و ناظرے خدا کے سامنے اور ہر مسلمان سے یہ کہا گیا رسول اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوجہ کے موقع پر اوک کے کجاور پر پھڑھو کر آپ نے اعلان فرمایا یہ دین مکمل آپ سے کر دیا عرفات کے میلان میں آپ نے اس کا اعلان کر دیا لیکن ہم اپنے ذمہ داریوں سے سبب دوچنے میں ہم سے تو یہ کہا گیا تمہیں ایمان کے ساتھ اندارہ ہو اور ایمان کے ساتھ تمہارا قاتمہ ہو یہ بیٹرے آج کی پارلیمنٹس آج کے لامیکرس اسمبلیز ان کو یہ ایمانوں اللہ کا پیجہ ہوا خانون جو محبوظ ہے وہ انسانیت کے لئے سعادت الدارہ ہے سعادت الدارہ ہے وہ صرف اس دنیا کی بھلائی کے لئے نہیں ہے لیکن دنیا اور آخر دونوں کی بھلائی کے لئے یہ آج کے لامیکرس جو ہیں وہ ایمان کے ساتھ ساتھ ہماری آئینی زندگی ہماری شخصی زندگی ہماری ہمارا نفس اور خاندان یہ سب کے لئے صرف عبادات کی تعلیم دیکھ نہیں چھوٹ دیا گیا بلکہ زندگی کیسے گو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک سنت آپ قرآن مجید کے پانس صورتوں میں دیکھئے البغرہ نصاب قلعہ اور دو صورتیں جس میں پانس صورتوں میں نکال قلعہ کے متعلق احکامات دیا گئے اور وراثت کا خانون سورہ نصاب میں ایک رکل کا خیبن بیان کیا گیا بلکہ اس کی آخری دو آیتیں بھی قلعہ کے نام سے اہدین کا استماع ہے جان گئے ہیں یہ وراثت کا خانون قرآن کا دیا ہوا ہے اسی طرح حقوق تو کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں جیسے من اکدہ میں کہا تھا ہم کو اس بات کا فقر ہے کہ ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے مرمز کے بکتال جو انگریزی ترجمہ قرآن انہوں نے کیا تھا اسی شہر حدر آباد میں وہ چاہترکہ خائنسپل کے پرسکل تھے انہوں نے کہا آئے مسلم بائی چوائز یو آئے مسلم بائی چانس تم نے اسلام کو جو ہے بغیر سوکے سمجھے یہ پیدایش نہیں تو تم کو ملوے آئی نہ لیکن میں قرآن کو سمجھ کر اسلام کو سمجھ کر مسلمان ہو تو ذرا جس بات کی تھی کہ ہم بھی قرآن کو سمجھتے جسریت کی بادات اور معاملات ایمانیات کے ساتھ ساتھ ہماری جو آئے زندگی ہے اس پہ ہم توجہ کرتے ہیں لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے ہی ذبہ داری کو سمجھے نہیں تو لہذا دشمن جو کر رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلم پر صلی اللہ کی جگہ پہ یونیفارم سیبل کو لاتیا دائے آپ مجھے بلا بتائیے اگر یہ یونیفارم سیبل کو لاتا ہے خدا ناقاستہ ہزار مار خدا ناقاستہ تو قرآن مجید کی چالیس دعائتوں اور بے شمار حدیثوں پر عمل کرنے سے ہم کو محلوم ہو جانا پڑے گا لہذا ہماری یہ ذبہ داری ہے کہ ہم خود خرصن اللہ کیا ہے اس کو سمجھیں قرآن کے بیان کو سمجھیں اور ہماری اس آردی زندگی کے بعد ہمیشہ والی زندگی کے بارے میں غور فکر کریں جسی لیے جسی لیے پر آدمی یہ بھی کہا گیا کہ تم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ خود خلوق اسی مکا اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ لہذا مرے کے پورے داخل ہونے کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے جماعت اسلامی ہند نے آج جس جلسہ کا احتجام کیا ہے اس کے بعد ہماری ذمہ داری تو تم نہیں ہوتی انہوں نے ہم کو بیگار کیا نزرت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کو تمجھیں اور یونی فارم سیویل کورٹ کے خطرات کو محسوس کریں وہ معزز سے زمانے میں مطلبہ ہو کر اور تم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر وائے ناکامی متائے کاروہ جاتا رہا کاروہ کے دل سے خزن دیا جاتا تو برادران عزیز غواتین اور حضرات آج کل ابھی بھی کتنی تحنی کے چلے ہیں لیکن ہمارے شہر میں کم سے کم ہم دیکھ رہے کب تیس احتمال کے ساتھ دعوتیں شادیاں اسرا یہ سب قرآن صلی اللہ میں اس بات کی اجازت نہیں ہے اللہ اِنَّ اللَّا لَا يُحْبُ الْمُسْرِفِينَ اسراف کرنے والا کو اللہ پسند نہیں فرماتے کاش کہ اللہ کی یہ دینوی دولت اسلام کے پروخ کے لیے ملت اسلامیہ کے پروخ کے لیے ہم استعمال کرتے ایسے ہی نہ صرف یہ بلکہ تاریم کی طرف بھی ہماری توجہ بہت کم ہو گئی تو لہٰذا میں اپنی دفتروں کو اتضامی مراحل پر لاتے ہوئے عرض یہ کرنا چاہوں گا اسلام ایک مکمل ذات کا حیات ہے اسلام ایک مکمل ذات کا حیات ہے زمانہ جو تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارے اسلام کے بنیادی جو تعلیمات ہیں اس میں کسی ختم کی قطعیو نہیں آئے گا مجھے یاد آرہا ہے مولانا ابو الحسن علی نجمی علی الرحمہ جو مسلم بسلنا بورڈ کے دوسرے نائب صدر تھے انہوں نے کہا تھا کہ اگر یونیفارن سیبل بورڈ کے بات دی جا رہی ہے تو دراصل یہ ضعبط اقتداد ہے اس کا ایسا ہی مہترم عالی مدین مولانا امیر جماعت اسلامی ان سے شریف فرما ہے ان کے انشاءاللہ ہم سو پاس کے ساتھ ہیں جزاک اللہ خیر یہ پھر زیاہتی میر صاحب نائب صدر کلل مجلس کامیر ملل میں پھر ایک پا ہلکے کے لنانا اوڈیسا کے سیکریٹریز شورا کی ارکان اور یہ حصہ ہے جو ماباپ اور قریب قریب نشداروں نے چھوڑا ہو ہاں تھوڑا ہو یا بہت یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کرنا ہے مہترم حضرات و قواتین اب ایک اہم تقریر ہونے جا رہی ہے مہترمہ امت الرزاق صاحبہ معاوین نازمہ جماعت اسلامی ہن جو گنلور سے تشریف لائی ہیں قواتین کے انشاءاللہ پس پردہ کتاب کریں گے میں ان سے درقاس کرتا ہوں کہ وہیں سے وہ مقاتب فرمائیں والفرقان الحمیر وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مہترم امیر جماعت اسلامی ہن دائس پر تشریف فرما باردائی رب العزت من ازرائین شدر کے ساتھ سرور کائنان فخر موددات حضرت محمد مصفہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لا کمر کے پرور و درود اسلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حقامات زندگی کی کسی شعبے میں مطلب نہیں ہوگی تاریخ دواہنی کی پچھلے دواہنی کی پچھلے دواہنی سے بلندی تک لے جا سکتی ہے تو صرف اور صرف اسلامی نظام میں ہماری اس اسلامی نظام کو اسلامی آوانیوں کو تجدام کرے کی کوشش کی جائے گئے اسلامی نظام میں تبدیلیوں کی بات ہوگی تیری بہینوں ان حالات میں آپ کی اور میری ذمہ داری بنتی ہیں کہ ہم پورے زور شوٹے سا باباں کے تو حل اس بات شہیت اسلامی فطر ہی ہے شہیت اسلامی تمام انسان آئینی تعلیمات سے لاہوہ یہ مرد اور عورت انسانی تو جھوڑیں ان کے مارے کسی الگ جن سے اور اپنے کسی الگ جن سے نہیں بنایا بلکہ نظر کا ملا نظر انسانی خود میں بھی اس میں اپنے آپ کو شامل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمان کی ہر فرد کو بیدار کرے اور اس فرد کے منذبی کو ادا کر دے کی اللہ خیر یہ تھے محترمہ آمد الرجاق صاحبہ معاوی ناظمہ جماعت اسلامی ہیں ایک دو اعلانات سمت فرمائیے اس پروگرام کی اختتام پر انشاءاللہ یہیں پریشان کی نماز کا احتمام کیا جائے گا آپ لوگ صورت سکون کے ساتھ یہیں بیٹھے رکھیں جیسے پروگرام کی اختتام پر انشاءاللہ نماز بھی ہوگی دوسرا اعلان یہ ہے کہ قواتین میں کرسیوں کی کچھ کمی ہو رہیون اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہر میں اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو جو کچھ تم فیصلہ کریں اس پر یہ اپنے دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کریں اب میں دعوات دیتا ہوں مولانا مصلی صادق مہید دیل سبحانہ الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة لذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخیارة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله وقد غلو غلال مرين قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدهم حتى أكون أحب إليه من غارده وولده والناس جمعين وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جلتوه حوتما قال علیه صلی اللہ علیہ وسلم صدر رشین اجلاس شایل رشین پر تشکر فرما معزوز مہمانان جرانے اور اس بہت اہم اجلاس میں شریک ہونے والے ہمارے بڑے نازلت حالات سے بزر رہے ہیں ہم کو اس وقت جو جہد پر کام کرنے کی ضرورت ہے ایک نہیں ظاہر ہے اس سلسلے میں بھی ہم کو فکر مند ہونا ہے اور جدو جہد اور کوشش بھی کرنا ہے اور حکومتی ستے پر بھی جو صورت تحار ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہمارے اپنے حائلی مسائل سے مطالق اس پر بھی غور و خوص کرنا ہے اس وقت حکومت اور حضلیہ اور میڈیا سب اس مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں مدرگان مدرم وہ جو گوشہ ہے حکومت سے مدافعات کا اور ان طاقتوں کا جو اسلام کی مخالفت میں آواز بلند کر رہے ہیں ان کے جواب دینے کا ظاہر ہے ہمارے اپنے معزز علماء اور معزز قائدین اس اسلے میں مہم چلائے ہوئے ہیں کوشش کر رہے ہیں اور پھر اس خصوص میں ہم سب کی ایک رمائندہ جماعت مسلم برسن اللہ بورڈ بھی ہے وہ بھی الحمدللہ اس مہم کو آ کر اس مہم کو بلے کر آ لے چل رہے ہیں رائے لے ہمارا اس وقت یہ بنتا ہے کہ ہم داخلی سطح پر ہم سب کو بہت بہرخوض کر کے کوئی ایسا منصوباً عملی خدم اٹھانے کے ضرورت ہے جس کی وجہ ہمارے سماج میں آئیلی مسائل سے مطالق جو رائے میں پائی جاتی ہے جہاں پہ توجہ ہی بڑھتی جاتی ہے اس سلسلے میں ہم فکر کریں اور اس پیغام قوام کرنے کی کوشش کریں قرآن کا اجلاع ظاہر ہے جماعت اسلامی کے ذمہ داروں کی طرف سے اسی اہم مقصد کے لیے پیش حجمی قسم دیئے پہلا اجلاع سے اور اس سلسلہ انشاءاللہ اور جاری وساری رہے گا حضیدان اگرامی اسلام کا جو نظام حیات ہے وہ ایک مکمل نظام حیات ہے زندگی کے سارے شعبوں میں اسلام رہ بری اور رہنمائی کرتا ہے زندگی کے سارے شعبوں میں ایک شعبہ آئیلی خوانین کا ہے ان کو دور کر کے اس کو ایک پاکیزہ نظام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا ہے اسلام کا جو قانون ہے وہ الہی قانون ہے اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے ظاہرے پیدا کرنے والے سے بڑھ کر انسانوں کے لئے اچھا قانون اور کس کا ہو سکتا ہے تو بزرگاری محترم اس وقت مسلم سماج میں آئیلی قوانین سے متعلق جو قوتائی دیکھی جا رہی ہے وہ اس وقت ہمارے لئے ایک سواریا نشان ہے شادی اور نکاح سے پہلے ہمارے نوجوان بچوں کو بچیوں کو تربیت دینے کی ضرورت ہے کہ دیوانی زندگی ایسی گھاری جائے اسلام کی زباد کردخوادہ کرتا ہے جس سے نواقفیت کی وجہ سے زندگی میں بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں نکاح کے بعد جو مسائل ہمارے لئے خاص توجہ کے ہیں وہ ہے طلاح کھلا پس سے نگاہ وغیرہ اور وراثت وغیرہ جیسے مسائل ہیں یہ کوئی مسائل ہیں کہ ان کا صحیح استعمال ہم کو شاید معلوم نہیں ہے اسلام نے تیسی رہ پہلی اور نمائی کی ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام میں نکاح کا مقصد یہ ہے کہ یہ اردواجی بندن ہمیشہ خائم رہنے کے جذبے سے باندھا جائے اردواجی زندگی کا بندن کوئی کھیل نہیں ہے تماشا نہیں ہے کہ اس کو فوری ٹوٹ پوٹ کا شکار بنا دیا جائے ہم عام دور پر ہم اپنے خائدین سے بھی سنتے ہیں اور اخبارات میں بھی بڑھتے ہیں کہ اور اور اخبارات کے مناسبت سے اور ان کی رضبت سے مسلم سماج میں طلاق کے واقعات بہت کم ہیں یہ بات صحیح ہے لیکن اس پر تبجھو جانے کی ضرورت ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے اس نظام کو سامنے رکھا جائے تو جو واقعات ہمارے پاس اس وقت طلاق و خلا کے ہو رہے ہیں کیا وہ اسلامی روح کے عین مطابق ہے یا نہیں ہیں اس پر ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اشار ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لئے کوئی بات دے کر دی ہو پہ فیصلہ کر دیا ہو تو کسی مومن اور مومنان کے لئے سزاوار ہی نہیں ہے اس کے بعد کہ اس میں اپنا کوئی اختیار باقی رکھے ابھی آمن اعتفاق سنی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُعْمِنُونَ حَتَّى يُحَتِّمُكَ فِي مَا شَدَغَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْنُو فِي اَمْفِسِ مَحَرَجًا مِمْ مَا خَضَيْتِ وِسَلِّمُ وَتَسْلِمًا یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کے رب کی قسم ہے کہ وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کے اپنے اختلافی مسائل میں جو ان کو دربیش ہیں اس میں آپ کا جو فیصلہ ہے اس کو ذل و جان سے خبول نہ کر لیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے مومن کامل نہیں ہو سکتے اور خبول بھی ایسے کریں کہ ذلو میں کسی طرح کی کوئی گرانی بھی نہ ہو اور قرآن پاک میں واضح طور پرمایا گیا ہے کہ پہلے تو اس دباجی زندگی کے آغاز کے بعد طلاح کا کوئی تصوری نہ آئے ظاہر ہے میاں بیوی درمیان کوئی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن اس اختلاف کو کیسے پاٹا جائے قرآن پاک میں تجریعاً اس کی ساری تفصیلات اور اس کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے درجہ میں ہم کو کیا کرنا چاہئے ظاہر اسلام کے پیغام کی روح یہ ہے کہ میاں بیوی درمیان اختلاف ہوتا ہو تو پہلے وہ اپنے کمرے کی چہار دیواری میں وہ مسئلے کو آپ پاس میں بیٹھ کر حل کر لیں ایسا اگر نہیں ہو سکتا رہا ہو تو وہ حضم آگے پڑھا سکتے ہیں اور پھر شوہر اور میاں بیوی دونوں تم یہ ایک گھر میں رہتے ہوئے بسکر حلق کر سکتے ہیں تاکہ ان کو سوچنے سمجھنے کا محقہ نہیں سکے تدریجی احکام اسلام نے دیئے ہیں یہاں تک کہ اگر اس کے بعد بھی بات اگر نہ بن رہی ہو تو بھی دونوں طرف سے حکم مقرر کیے جا سکتے ہیں اور یہ یہ جو حکم ہے یہ اگر سمجھئے کہ اپنے اندر جذبہ رکھتے ہوں اسلاح کا اگر وہ دونوں اس بات کا ارادہ کریں گے کہ ہم نے دونوں درمیان توافق بگا کر دیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے در موافقت بجا کرنے کے جذبہ مہلیہ فرمائیں گے اب یہاں تصنیہ کا سیغہ ہے یہ یعیدہ سے مراد حکمیں بھی ہو سکتے ہیں یہ یعیدہ سے مراد زوجیں بھی ہو سکتے ہیں برہار اگر جذبہ جذبہ نیتھ ہو تو جہاں تعالیٰ کہ مجھے تو نصرہ شاملہ حال وہی جاتی ہے اور پھر جیسے بتایا گیا ہے ناغذیر صورت میں جبکہ طلاق دینا ضروری سمجھا جا رہا ہو آخری چارے کار کے طور پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے اور اس کو اسلام نے اب غل مباہات کرا دیا ہے یعنی ہوا چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندی رہش ہے اور عزیز پاک میں آتا ہے اگر کوئی مرد بلا وجہ کے طلاق دیتا ہے تو احضرت عرش الرحمن اللہ کا عرش فتح سے ذہن جاتا ہے اور اگر کوئی خاتون بلا وجہ کے طلاق کا یا خلا کا مطالبہ کرتی ہے تو جنرل کی خلووں سے محرم ہو جاتی ہے سہر اسلام نے بہت ہی ایک معتدلانہ نظام دیا ہے اگر دیواجی زندگی کا بھی اس میں اگر ہم اسلام کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا شعور پیدا کر لیں اور یہ جذبے کو پرمان شرحانے گزارے ہیں ہمارے درمیان ہونے والے خوشدوار واقعات کا بڑھنے تک خاتمہ ہو سکتا ہے کیونکہ وقت نہیں ہے آپ کو تفسیر سے اس موضوع پر مختبو کرنے کا موقع نہیں ہے آپ کے حدمت میں اور تفسیر بیان کرنے کا موقع نہیں ہے میں اپنے موضوع کی طرف آتے ہوئے میں اپنے بھائیوں سے اماری بہنوں سے میں اس بات کی خواہش کروں گا کہ ہم اس بات کو یقینی بنائیں کہ جب ہمارے خاندار میں کسی بچی اور بچے کا نکاح ہونے جا رہا ہو تو اس کو سارے احکام سمجھایا جائیں یا پھر مسلم سماعت کے جو ذمہ دار ہیں قائدین ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ ایک مہین چلائیں اور تربیتی اجتماعات مناخت کریں جیسے ہو جا کے کرام کے لئے مناخت کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو نگاہ کرنا جا رہے ہیں اجتماعات کا شریک ہوں اور بھرپور طور پر ان کو سارے مسائل و احکام سے ہڑا کیا جائیں اور اسلام کی ذکا کے سلسلے میں جو روح ہیں اس کو ان پر واضح کیا جائیں اور پھر اس بات کو ہم سامنے رکھیں کہ اگر کبھی چختلاف کی بات آ جاتی ہو تو کیا ضروری ہے کہ پولیس تھانوں کا سہارہ لیا جائے جو کوٹ کٹی رہی کی سوڑیوں پر چڑھا جائے وہاں دختر دی جائے اس کی کیا ضروری ہے اسلام نے زندگی کے سارے شعبوں میں رہبری کی ہے نبی رحمت سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہد محمون میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کامیر کی گئی جو ظاہر ہے وہ صرف نماز اور عبادت کے لئے مختص نہیں تھی وہ مسجد بہت بہت عبادت گاہ بھی تھی بہت بہت کاریم گاہ بھی تھی بڑی یونیور شدی بھی تھی اور وہ بہت بہت ایک عدالت عظمہ بھی تھی جہاں ہمارے مسلم بھائیوں کے اختلافی مسائل کے ساتھ ساتھ اس سماج میں رہنے والے غیر مسلم اسحاب کے مسائل کے وہاں پیش ہوتے اور آبت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلے فرمایا کرتے تھے آج ہماری مساجد جو صرف عبادت گاہ بند کر رہ رہی ہیں ہماری مساجد میں جو دردگاہیں قائمیں ہیں جہاں کتاب اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم کی کاریم دی جاتی ہو اور ہماری مساجد جو ایک عدالت کے کام نہیں کر رہی ہیں تو بہت بہت محنت کے ساتھ سنجیرگی کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اپنے اختلافی مسائل میں ہم جو پولیس تھانوں کا رکھ کر رہے ہیں یا پھر عدالتوں کا رکھ کر رہے ہیں ظاہر ہے اس کے جو مفاسد ہیں جو خرابیاں ہیں جس کے جیسے ملت اسلامیہ توٹھوٹھوٹ کا شکار ہے اس طرف ہم کو بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے اس سلسلے میں جیسے آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا خود ارشاد ہے فَإِنْ تَنَازَاتُ فِي شَيْهِمْ فَرُدُّوْهُ لَلَّهِ مَرْرَسُولِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بَلْيَوْمِ الْآخِرَ اگر تمہارے درمیان کو نزا ہو جائے تو تو بس تو رجوع کرو اللہ کے طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آگے فرمائے گا اِنْ تُنْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بَلْيَوْمِ الْآخِرَ اگر تم آخرت پر اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو بھی تمہارے لئے ایسا کرنا تو ضروری ہے اس کے سماح کوئی چارے کاری نہیں اور اگر ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں آخرت پر بھی حقین رکھتے ہیں اور اس کے باوجود ہم کور کچھلیوں کا سہارہ لیتے ہیں علماء سے رجوع ہونا نہیں چاہتے تو پھر اس مسئلے میں بھی ہم کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے ہمارے یہاں جو بہت سے باقیات آتے ہیں ان میں ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے سے معاملی سے افتلاف کے بعد لڑکی والے فوری پولیس کا سہارہ لیتے ہیں انجہامی کارپائی ہوتی ہے اور لڑکے کے والدین کو اور ان کو دوسروں کو ذہنی حضیت سے بلچار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ مسئلہ عدالت میں پہنچتا ہے ایسے سادے مسائل کے بعد تھکھار کر وہ ہماری بیٹیاں اور بینیں اور ان کے سر پر ضارور خضا کو آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مرانا اب اس وقت ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مقدمہ جلتے جلتے اتنے سال ہو رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بچی کا چھوٹانہ ہو جائے خلایا کلاف ہو جائے اور ہم دکھا کریں اور جب ہم ان کی خواہش پر گھڑکے سے خون پر بات کرتے تو وہاں سے جواب ملتا ہے کہ انہوں نے جو کچھ کاربائی کی تھی اس سے پہلے آپ کے پاس کیوں نہیں آئیں آپ اس سے دریافت کیجئے اور پھر دوسرا جواب ان کا ہوتا ہے کہ چھلیے گو لو جب جا چکے ہیں ہم کو عدالت نہیں لیتے ان سے رئیے کہ جو بھی ہوگا عدالت ہی پر دیکھا جائے گا رتیجہ یہ ہے کہ لڑکے اور رڑکے تو شادی کر لیتے اور جڑکیاں حضیر صدیر کے پریشانی کا شکاہ ہیتی ہیں تو میں ہمارے معزز حاضرین سے اور سامعین سے اور سامعہ سے خواہش کروں گا کہ اپنے اپنے حلقوں میں شعور بیداری مہم چلائیں اور سبتی سے لوگوں کو روگے اس بات سے کہ کبھی اختلاف ہو جاتا ہو تو نہ تھانوں کا سہارہ نہ عدالت کا سہارہ بلکہ دارال خدا کے در حضور کریں یا اپنے محلے میں اگر کوئی عالم دین ہے جو کتاب اور سنت اور غیرائی سے علم دین ہے ان سے رجوع کریں اور جیسے کہ ہم بہت نصیبت شکار ہو کر رجوع کرتے ہیں تو کیوں نہیں پہلے ہی مغلے میں ہم رجوع ہو جائیں تو قرآن پاک کے بازے دور پر کہہ دیا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں ہم کو اللہ ورسطہقن ورخامون عزید ہے حضیث پاکے بھی اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک یہ میری لائیوی شریعت ان کو اپنے سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے خواہش انہوں سے زیادہ ان کو جب تک شریعت عزیز نہ ہو جائے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے مومن کامل نہیں ہو سکتے سبزرگار مطرم یہ بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اس وقت یہ پور بیجاری قویم کا آغاز ہو چکا ہے اس وقت ہم کو ان لوگوں کے بارے میں کچھ کہنا نہیں ہے جو یہ کہ اسلام کے حصار میں رہنے کا دعویٰ ہے لیکن اسلام کی چہار دیواری میں رہتے ہوئے ان کے جو چلانات ہیں گزائر اسلامی خوانی کے بلکل منع کی ہیں اسلام جبر و اکرہ تو پسل نہیں کرتا اسلام زبردستی آپ کو اسلام کی دامن رحمت میں رہنے کی دعوت نہیں دے رہا ہے کہ آپ دوسروں سے بھی اپنا تعلق رکھیں اور اسلام کے دامن میں بھی رہیں ظاہرے سے وہ جواد نہیں ہے آپ کھلے دعوت اعلان کر دی لئے اور اس طرح آپ جو سمجھئے سکت اپنا کردار دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں وہ مرد وہ خواردیو جو اسلام کا نام لے اسلام کا نام بھی رکھے ہوئے ہیں اسلام کے اسلام کے نام لے بھی ہیں لیکن ان کا جو درد عمل ہے کردار ہے وہ انتہائی مزاردار ہے اس وقت وہ دشمن قاقتوں کے آلہ اکار بنے ہوئے ہیں ظاہر ہے اسلام میں ایسے لوگ پسندی رہا نہیں ہیں نہ ان کی کوئی پسندی کی اللہ کے پاس ہے نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے نہ مسلم سماء جو ماں چلا اس کو پسند کرسکتا ہے تو مزاردار مطرم ہم کو ان سے بھی باقبر رہنے کی ضرورت ہے ہماری بہت سی بھولی بھولی ماں اور بہنیں بھی ان کے بہیکاوے میں آسکتی ہیں اور ان کے آلہ اکار بن سکتی ہیں ظاہر ہے اسلام کا جو خانون ہے وہ رحمت ہے رحمت ہے رحمت ہے اس لئے رحمت ہے کہ یہ رب العالمین کا بنایا ہوا ہے اور یہ رحمت بن العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعہ کا توضیحات پر مبنی ہے ظاہر ہے پورا اسلام کا قانون نظام رحمت ہے زندگی کے سارے شعبوں میں ہم عمل کرتے ہیں تو ہمارے لئے رحمت ہے رحمت ہے رحمت ہے اور اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ظاہر ہے اس میں ہمارے لئے زحمت ہے اور اس وقت ہم مسلم سمال میں آئیدی مسائل سے متعلق ہی ہم اسلامی احکام سے روغردانی کرتے ہی رحمتوں سے محروم اور رحمتوں کا شکار ہے اس پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے اور دین و ایمان ہم کو جب عزیز ہے ہم کو اسلام کے خانون کو عزیز رکھتے زندگی گزارمہ ہے اور اگر ہماری مہوں پہنوں سے خاص طرح طرح مل گزارش ہے خاص طرح 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 مسئلے کے بارے میں عزارت کے نرف جو فیصلے دیے جاتے ہیں تا حیات نفقہ دیا جائے ایک کہ اس حیات تک یا دوسرا ڈھکا کرنے سے نفقہ دیا جائے ظاہر انتخام کے راشتے سے ہمارے مسلم سماع کے بعض افراد وہ نفقہ حاصل کرنا چاہتے ہیں میں سمجھ داؤں کہ یہ ظاہر اسلام امیرہ کو حمییت بھی بنا بھی ہے ایسے میں اگر عدالت کو ایسا فیصلہ بھی دیتی ہے ہمارا فرد بنتا ہے کہ اجالت فیصلے کو بادو رکھیں اور علماء سے معلوم کریں کہ نفقے کے بارے میں اسلام کی جائے ویلیو نمائی ہے اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ عزت تک انفقہ ہوگی شرائط کے ساتھ شورب اور واجب ہے تو اس کو بالکل اجازت نہیں دیتا ان کی زندگی جائے زندگی نہیں ہوگی اگر ساتھ رہیں گے تو پھر ہم عدالت کا قانون کیسے تسلیم کر سکیں گے حکومت کا قانون ہم کیسے خبول کر سکیں گے اس پر ہم کو ثاندد جس کو حوال کرنا ہے اور ہماری بہن کبھی کوئی غلقی سے عدالت میں رہی بھی ہیں اور عدالت فیصلہ جاتی ہے اسلام کے خلاف تو ہماری بہنوں نے ایمان کا تقاضی یہ کہ اس کو مختلف کریں اور اسلام کے قانون پر عمل کا اعلان کریں انشاءاللہ اسلام کے قانون پر عمل کے جذبے صرف مقدم آگے بڑھائیں گے تو اللہ کی بدل و حسرت ہمارے شامل رہا رہے گی آخر میں خانوں کا سہارا ہرگز نہیں لیں گے جب بھی اقتلاع ہوتا ہو جیسے اقتلاع حلمت کا حکم ہے اس کے مطابق ہم علماء سے رجوع کریں گے جو فیصلہ اسلامی اقامات کی روح سے دونوں مل کر خبول کریں گے جب تک ہمارے لیے ہندوستان میں رہیں آسان نہیں ہیں اور ان کے مو بن کرنا مشکل ہے جو نکشینی جلیے اپنے زبان یں پھولے ہوئے ہیں گھر ہم کو عملی طور پر اس کا ختم آگے بڑھا دنیا کو بتانا ہے کہ ہم اپنے مسائل میں کبھی حضارت کا روکی نہیں کریں گے بلکہ ہم علماء سے رجوع کریں گے آخری بات ہے مطالعہ خانون مدون ہے کورٹ کچھریا میں بھی وہاں پر دستور یہ ہے کہ جو لوگ وہاں رجیسٹر نکاح کرتے ہیں اگر ان کے درمیان اختلاف ہوتا ہو تو آئندہ عدالت سے رجوع ہو سکتے ہیں اور جب اگر رجوع نہیں کیا ہے تو پھر ان کو رجوع ہونے کی بنجا اس نکاح بھی بغیر رجیسٹر کیے ہوتے رجیسٹر نکاح نہیں ہوتے علماء جمع ہوتے ہیں اور جب کبھی کوئی نزا ہوتی ہی اختلاف ہوتا ہے تو لوگ حدارت کیونکہ نہیں جا سکتے مجبور ہیں کسی جی علماء سے رجوع ہوتے ہیں اور ان کے مسائل دینا حل ہو رہے ہیں تو کرتے ہیں اگر آئندہ زندگی میں کوئی تنازہ پیدا ہو جاتا ہو کبھی ہمارا فرض بنتا ہے کہ دانے اور عدالت کو جانے کے بجائے وکیل صاحب کے پاس جانے کے بجائے ہم علماء سے ضرور کریں اور وکیل صاحب کے پاس جانے کا ایک بہت بڑا نقصہ یہ بھی ہے ہمارے ایسے واقعات بھی آتے ہیں یہ قاندہ جو جاندہ نے اسلامی قانون کیا ہے وہ اختلاف کے بعد عدالت آئیے وکیل صاحب کے پاس پہنچ گئے وکیل صاحب جانے بیان ہوتا ہے کہ ہم اٹھتالا چاہتے ہیں اس لڑکی کو طلاق دینا چاہتے ہیں اور وکیل صاحب نہیں جاتے گلد و غضب میں ہوتے دستقل کر دیتے ہیں بعض مقا دلتا ہے کہ ہمارا مقصد تین طلاق دینا نہیں تھا تو بلدان مظلم بات یہ ہے کہ بہت سے مقلابی بات دی جانتے کہ طلاق کا قانون کیا ہے بلکہ اپنے جانتے سمجھ دیں کہ جب تک تین طلاق نہ دی جائیں اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی ان کا ایسا ذہن ہے جائر ہے اس کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے ہمارے مسلم سماغ میں بھی ہمارے نوجوان بچوں کی بھی تربیت کی ضرورت ہے اگر وہ سمجھتے ہیں بہت وقت دین طلاق دینا ضروری ہے سمجھتے ہیں دکھا کے ٹوٹنے کے لیے تو ان کو سمجھانے کے ضرورت ہے اسلام کا نظام ہے طلاق کا ظاہر ہے بہت پیار نظام وہ ایسا نظام ہے وہ بھی بائیسر ہے موطہ ہماری بہن صاحبہ نے کچھ دیر پہلے اس پر روشن جاری ہے موقع نہیں ہے کہ آپ خدمت میں اس سمجھ منیم کو جو شریعت کے تحقوس کے سلسلے میں تیع کی گئی ہے اس کو بھرگور تعاون کرنے کی ضرورت ہے اور ہر جگہ ایسی محافظ مناخذ کرنے کی ضرورت ہے چھوٹی چھوٹی مجلس میں بھی بڑی بڑی مجلس میں بھی اس بار کو پیش کرنے کے ضرورت ہے سمجھانے کے ضرورت ہے تا کہ جو بگاڑ اور فساد اور انتشار ہمارے سماج میں اس رخ سے آگیا ہے اس کی اصلاح ہو سکے چند باتیں آپ خدمت رکھتی گئی ہیں پروردگار عالم سے دعا اللہ عالم جو کچھ کہا گیا ہے سنا گیا ہے پروردگار سنانے والے کو سننے والوں کو عمل کی تعفیق عطا فرمائی اور پروردگار عالم ہم سب کو ہماری جان سے اور ہمارے کاری چیزوں سے مال سے والا سے سب ہم کو اپنے دیر کو عزیز بلانے کی تعفیق قطع فرمائی وآتر دعور الحمد اللہ وآتر آئلی دنازات دعور قضاء کی اہمیت پر متقو کر رہے ہیں کتاب اللہ علیکم وآہل لکم ما وراء آذال لکم گیا ہے بشرتے کے حسار نکاح میں ان کو محفوظ کرو نہ ایک آذات شہوت رانی کرنے لگو اب میں دعوت دیتا ہوں مولانا عبد الرحیم مکی صاحب صوبائی امیر جماعت اہل حدیث ریاست تلنگانا کہ وہ وعنوان نکاح کا اسلامی طریقہ اس علمان پر مقاطب کریں گے میں موسوس سے درخواست کرتا ہوں کہ مقاطب فرمائیں موسیقی اللہ علیہ وسلم انہو قال النکاح من سنتی فمدلم یعمل بسنتی فلیسہ منی قابل صدر احترام صدر اجلاس معزز علماء اگرام حاضرین و خواتین مختصر اور محدود وقت میں شرعی نکاح کے تعلق سے کچھ ضروری مسائل گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اس دواجی زندگی یہ بہت بڑی اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے تصور کیجئے نکاح کرنا اگر مشروع نہ ہوتا شرعی حکم نہ ہوتا تو یہ انسان حیوانیت کی زندگی گزارتے یا انسانوں کی نسل جہاں کہ وہاں رکھ جاتی یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے یہ پاکیزہ نفوس جو یہاں نظر آ رہے ہیں اسی نکاح کا نتیجہ ہے نکاح اور ازدواجی زندگی کا نتیجہ ہے اور یہ ازدواجی زندگی اس کا آغاز جنت سے ہوا ہے جبکہ رب العالمین نے حضرت عدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کے راحت و سکون کے لیے ہوا علیہ السلام کو وجود بخشا اسی لئے اللہ نے کہا بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے اور پھر اتنا ہی نہیں کیا بلکہ قبیلے اور قمبے تمہارے ترمیان بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو ان قمبوں اور قبیلوں کے ذریعے سے پہچان سکو لیکن ایک بات یاد رکھ نا یہ قمبے اور قبیلے عزت اور شرافت کے لئے نہیں ہیں یہ پہنچان کے لئے ہیں عزت اور شراف اور فالی بات اللہ کے پاس تقویہ اور پرید گاری ہے اِنَّا اَقْرَمَ عِنْدَ اللَّهِ عَتَّاكُمْ معززز حاضرین نہ صرف آدم وحوو علیہ السلام کا جوڑا پیدا جوڑا ہے بلکہ اللہ تعالی نے تقریباً انبیاء علیہ صلات والسلام کو بیویاں عطا فرمائی اور اولاد سے نمازا وَلَقَدْ عَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَمْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ عَزْوَاجًا وَدُرِّيًا اے محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں اور ان رسولوں کے لئے ہم نے بیویاں اور اولاد مقرر کر دی ہیں تو یہ بیویوں کا سلسلہ یہ جوڑوں کا سلسلہ اس وقت سے ہے جب سے آدم علیہ کی تقلیق ہوئی ہے اور انبیاء علیہ صلی اللہ کو اللہ تعالی نے بیویاں عطا فرمائی اور اولاد سے نمازا ہے معزز حاضرین نکاح کیا جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی سنت ہے اسی لئے آپ فرماتے ہیں نکاح من سنت نکاح کرنا میرا طریقہ ہے جو میرے طریقے پر عمل نہ کرے موچ سے اور میری برادری سے نہیں ہے حضرت عثمان بن مزہور رسی اللہ تعالی ایک جلیل قدر صحابی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سے اجازت چاہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم میں تجربت کی زندگی گزار نا چاہتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے ان کو اس بات سے منع پر مال 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 معزز حضرین نکاح ایک مشروع عمل ہے نکاح یہ نبیوں کی سنت ہے ہمارے نبی کی سنت ہے نکاح کے ذریعے سے آدمی کا ایمان اکمل ہوتا ہے اور نکاح کے ذریعے سے مند وزن کی زندگی اور سکون گزرتی ہے اسی لئے اللہ نے فرمایا وَمِن آیاتِهِ اِن خَلَقَ َلَكُمْ مِن اللہ کی قدرت کی اور توحیق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہیں میں سے جوڑے بنائے تاکہ تم اپنے جوڑوں کے ذریعے سے سکون حاصل کرو محضر اگر ہم اپنے جوڑوں کے ذریعے سے چاہے مرد ہوں یا عورتیں سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ نکاح صحیح بنیادوں پر ہو آج طلاب کے جو پیشی مسائل ہمارے معاشرے میں اس کی پہلی بنیادی ہو جائے یہ ہے کہ نکاح صحیح طریقے پر نہیں ہو رہے ہے نکاح کی درستگی کے لئے چار شرائط ہیں ان کا اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم احتمام کرے تو انشاء اللہ طلاب کی پیشی دیا بھی ختم ہو جارے گی پہلی شر نکاح کی درستگی کے لئے یہ ہے کہ لڑکی کی جانب سے جہاں لڑکی کی رضا مند بارکوں کے نکاح درست نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح اللہ ولی کوئی نکاح درست نہیں ہے ولی کی اجازت کے بغیر اور ایک واضح حدیث ہے ایو مرات نکاح بغیر ادری ولی ہا فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل فنکاح ہوا باطل جو بھی عورت نکاح کرے گی اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تو اس کا نکاح باطل ہے اس کا نکاح باطل ہے کوئی نہیں بن سکتی کسی اور کا وہ نکاح نہیں کرا سکتی تو اگر اس کی پاک تاری کی گئی ولی کی اجازت اہمیت کو سمجھا گیا تو انشاءاللہ قلاب کی نوبتیں نہیں آئی تھی اور نکاح کی دروستگی کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ مہر ادا کیا جائے مہر مقرر کیا جائے مہر کے تعلق سے اللہ رحم کرے ہمارے معاصلے پر ہم نے یہ سمجھ اٹھا ہے کہ مہر شان و شوقت کی چیز نہیں ہے یہ عورت کی تقریم ہے اور عورت کا یہ حق ہے اور یہ حق اوری طرح ادا کرنا افضر ہے یہ بات ہے کہ ادھار بھی بہت مجبوری میں رکھا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَادُ النِّسَاء سَذُقَاتِهِنَّ نِحْلَ تم عورتوں کو ان کا مہر خُش دلی کے ساتھ دے دو حضرت عبد الرحمان بن عوق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی دلی میں گھوم رہے ہیں رسول اللہ شاری کی ہے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے کتنا مہر دیا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں نے خجور کی گھٹلی کے برابر مہر میں سونا دیا ہے اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ سلم خوش ہوئے آپ نے دعا دی اور کہا بارک اللہ لک اولین ولو بشا ایتو رحمان بن عوق اللہ اللہ برکت دے ولی نہ کرو جلسے بخی کے ذریعے کیوں نہ ہو تو معزز عادرین نکاح کی درستگی کے لئے دوسری شرط یہ ہے کہ مہر دیا جائے مہر مقرر دیا جائے اور دیس شرط یہ ہے کہ کم از کم دو گواں مقرر دیا جائیں اگر ولی ہیں اور لڑکا ہیں اور قاضی صحاب علم دین ہیں تو اس مات افراد کے بیچ میں شرعی نکاح ہو جائے گا دو گواں مقرر کرنا ضروری ہے اس لئے کہ صلی اللہ علیہ کا فرمان ہے لا نکاح الا بی ولی و شاہد عادر اور تیس چھوٹی شرط یہ ہے کہ عجاب اور قبول کی کارروائی ہو دلہن کے لڑکی کے والد یا ولی اور سرپرہ یا وقیر یہ کہیں کہ میں نے میری فنا لڑکی جس کا نام یہ ہے اتنے مہد کے عبر دو گواہوں کی گواہی سے میں نے آپ کے نکاح میں دے دیا دورے صاحب کہیں کہ میں نے قبول کر بیا یہ چار باتوں کا لحاظ ضروری ہے اور ایک اہم بات یہ ہے جن بنیادوں پر نکاح کیا جا رہا ہے وہ بنیاد انتہائی غلط ہیں اگر کوئی صرف مال کی بنیاد پر نکاح کر رہا ہے تو مال تو ختم ہونے والا ہے تو خوبصورتی مٹنے والی ہے اگر کوئی قاندانی شرابت دیکھ کر نکاح کر رہا ہے تو خاندانی شرابت کی وجہ سے اور قوم اور مرنوں میں تک پڑا جاتا ہے یہ بھی مری چیز ہے اسی لئے رسول اللہ نے پرمایا لِمال لِجمال لِحَسَنِهَا وَلِدِينِهَا قَصْبَرْ بِلَّا تِدِين طریبت یادار عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے مال کی وجہ سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے مال لگی سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے لیکن صرف مال کو دیکھا جائے اور دین پر نظر نہ کی جائے تو یہ صحیح نہیں ہے اور اسی طرح سے عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کے جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے حسب و نصد کی وجہ سے اور دین کی وجہ سے اگر تمہیں کامیہ بھی چاہیے تو دین والی کے ذریعے سے کامیہ بھی حاصل کرو محضر حاضرین و خواتین اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو خوش دوار بنانا چاہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے اس جامعہ فرمان کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا خیر حکم خیر حکم لے آہلی تم میں سب سے اچھا آدمی ہوا ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برطاو کرنے والا ہو اور سنو میں تمہارے لیے مثال پیش کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سلوک اور برطاو کرنے والا ہوں اسی طرح سے خواہتین کے اندر یہ درمہ ہونا چاہیے کہ حق زوجیت عذا کریں وشوہر کی خدمت کریں وشوہر کی ضعب کریں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ نے برمایا ایم امرات صلی اللہ خمسہ وصامت شاہرہ کریں اور اپنے شوہر کی حض کریں اور اپنی عزت اور شرم گا کی حبادت کریں ایسی عورت کو اختیار ہوگا جنت کے جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے اور ایک دو مسائل بتا کر میں بات ختم کی دیتا ہوں جہاں تک نکاح کی بات ہے یا ولیوے کی بات ہے اس قلعے میں ہمارا معاشرہ افراد اور تفریت میں پڑا ہوا ہے دعوتوں کا نام لے کر لوگ جائیدانیں بیشتے ہیں اور لوگ مکانات بیشتے ہیں اور لوگوں سے بڑے بلے قرضیں لیتے ہیں اور کچھ ہی دنوں میں زندگی ناکامیوں سے دوچار ہونے لگتی ہے جب آدمی کے پاس روپیہ پیسہ ختم ہو جاتا ہے تو میاں بیوی میں دراری شروع ہو جاتی ہے لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ نکاح کے نام پر خلصیاں نہ کی جائیں اس سے احتیاط کیا جائے اور برہت کیا جائے معزز حضرین اور بہت سارے نکاح سے متعلق مسائل ہیں اخیر میں عورتوں کا کیا حق ہے شوہر پر اسے بتا کر اور مردم کا حق عورتوں پر کیا اسے بتا کر اپنی بات ختم گئے دیتا ہوں سہادی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ جو وہ کھاتا ہے اور اس معیار کا پہنائے جو وہ پہنتا ہے اور شوہر کے اوپر ضروری ہے کہ اپنی بیوی کو مارنی کی ضرور پیش آجائے تو چہرے پر ہرگیز نہ مارے اور بیوی کا حق یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو برا بلا نہ نہ بیوی لہات آئیسا نہ کرے اور یہ بھی ہے کہ اپنی بیوی کو گھر سے باہر نہ کر دے یہ اللہ کے ربیس نے حق بتایا ہے اور جہاں تک بیوی اوپر شوہر کا حق ہے وہ یہ ہے کہ وہ خدمت کرے شوہر کی اور اسی طرح سے اطلاعات کرے اور ساتھ اللہ کے ربیس لازم کا فرمان میں آپ کے سامنے واضح کر دوں اللہ کے ربیس لازم سے پوچھا گیا کہ بیوی پر شوہر کا کیا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ اگر شوہر کو کوئی زخم لگ جائے اور زخم کو بیوی چھاٹے خطا کرے معزز حاضرین انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتوں بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا گوہو کہ رب کریم ہمیں دین کے نام پر قرآن و حدیث کے نام پر اسلام کے نام پر متحد اور متفق ہونے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنائے اور ان کے مقر فروض فریقو اللہ تعالی آکارہ کردے آمین و آفر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صل اللہ واللنبی کریم و السلام علیکم و رحمت اللہ برد کے بیرشتر حسد الدین حفیثی صاحب صدر قل ہند مجلس تحاد مسلمین وہ ربن مسلم مسلم پرسنل لابور اور جمپی جہمارے درمیان آنے والے لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ آسکے انہوں نے کہتا ہوں کہ وہ چند کلمات یہاں پر تشیل کی پیش کریں شہر عجیل کے تشفیل فرما عزیل معاف علماء اکرام دوستو نوجوان ساتھیوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں جیسے کہ آپ تمام لوگ کے سامنے آج کے حالات ہے کہ کس طریقے سے ہر محاص سے شریعت کے اندر مداخل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو آج جمعات اسلامی کی جانب سے اس اجلاس کا منجل ساہن خواد عمل میں آیا ہے اس کے لیے منجل کے حضر مسلمین کی جانب سے ہماری پوری تعاید ہمارا پورا قابون ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو ایسے اور کئی اجلاس کرنے کی ضرورت ہے جو آج موڈن کلچر کے نام کے اوپر جو ہماری آلیم اور نوجوان نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہیں ان میں شعور بیداری اور اتحاد اور متحد اور شریعت کے بارے معلومات اور دین کے باروں میں معلومات دی سخت ضرورت ہے تو میں ہمارے مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے مائن لگ ہماری مقامی ہے جو انشاءاللہ اس خود ملانا سید جلال الدین عمری صاحب امیر جماعت اسلام ہم کے ہاتھوں انشاءاللہ اس کے احتطاع عمل میں آئے گا یہ آسان دبان میں قرآن کا ترجمہ و تفسیر ہے اور آج خصوصی ریائر کے ساتھ اسی روپے میں مولانا حامید القعاف صاحب کی دستقر کے ساتھ یہاں موجود ہے وہ اس رسم اجراء کے بعد آپ دے سکتے ہیں میں مولانا جلالدین عمری صاحب امیر جماعت اسلام اہم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کتاب کا رسم اجراء فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن جِفْتُم شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَتُوا حَكَمًا مِنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ اَهْلِهَا اِنْ يُرِيدُوا اصلاحا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَوْمًا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا قَبِيرًا اور اگر تم لوگوں کو کنی میاں اور بیوی کے تعلقات بگر جانے کا اندشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتداروں میں سے اور ایک عورت کے رشتداروں میں سے مقرر کرو وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان مواققت کی صورت نکال دے گا اللہ سب کو جانتا ہے اور باقبر ہے اب انشاءاللہ جناب حافظ بحمد خان صاحب امیرِ حلقہ جماعتِ اسلامی ہن حلقِ تِلنگانا وَبْعِسَ کرتا ہوں کہ وہ مقادر فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين السلام و السلام على رسولِهِ کریم وعلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِين وَالْآقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ اما بعد فقال اللہ تعالى في قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان وغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولائك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولائك هم الظالمون صدر محترم محترم مولانا سید جلال الدین عمری صاحب امیرِ جماعتِ اسلامِ بھی محترم جناب احمد غلالہ صاحب رپریزنٹیٹیو آل انڈیا مجلسِ اتحادِ المسلمین و یمین محترم یمین بیک زاہر صاحب جنرل سیکریٹری جماعتِ اسلامی بھی حلقِ تلنگانہ اور عیساء جناب حافظ محمد رشاد الدین صاحب نازمِ شہر جماعتِ اسلامی بھی گریٹر ہیدر آباد جناب غلی بودسیم خان صاحب رکن گف بورڈ نیاستِ تلنگانہ اور ریس پر تشریف فرما علماء میں خابلِ ذکر مولانا حافظ مفتی سازق مہیدین فہیم صاحب مولانا عبد الرحیم مکی صاحب محترم المقام جناب دیاو دین نیر صاحب نائے اکثر کل ہن مجلسِ تعمیرِ مللت مختلف سیکریٹی صاحبان عراقینِ شورا عمراء مقامی شہرِ حضربار موزز خضرگو عزیز نوجوان ساتھیوں اور میری قابل احترام ماں و بہنوں اور بیٹیوں مسلم پر صلی اللہ بیداری مہم کے سلسلے میں اس جلسے میں ہم جمع ہیں جو اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم مختصر طور پر یہ جانے کہ مسلم پر صلی اللہ ہے کیا اور مسلم پر صلی اللہ کو لے کر ہماری یہ تشویش کیوں ہے کیا یہ تشویش گجا ہے یا بیجا ہے بھارت میں مسلم پر صلی اللہ کی مختصرن تاریخ یہ ہے کہ جب مغلیہ دور حکومت تھا تو اس وقت law of the line وہ اسلامی قانون تھا فوجداری قانون بھی اور دیوانی قانون بھی لیکن جب اس جنڈیا کمپنی یہاں آئی سیونٹین سسٹی فائل میں تو اس نے آہستہ آہستہ یہاں اسلامی قوانی کو منصوب کرنا شروع گیا اور پھر اٹھارہ سو باسٹھ میں اس نے باقاعدہ تمام اسلامی فوجداری قوانی کو بھی اور دیوانی قوانی کو بھی منصوب کر دیا اور اس کی جگہ پر اس نے 1862 میں انڈین پینل کوڈ ناپس کیا جس کو ایٹی سی کہہ دیں اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ بھارت کے آزاد میں اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھارت میں وہ ایٹی سی آج بھی جاری ہے انڈین پینل کوڈ غلطہ مسلمانوں کے اور دیگر مقتلی طبقات کے لئے انہوں نے شخصی قوانی فیملی لاس کو گرکرہ رکھا دل آخر 1937 میں علماء اکرام اور مسلمانوں کی جانب سے جب مطالبہ زور پڑھا تو انہوں نے شریعت اپلیکیشن ایٹ 1937 کو منظور دیا یہی شریعت اپلیکیشن ایٹ 1937 اس وقت مسلم پر صلی اللہ ہے جس میں لکا طلاق حباب شفار ولایت براسط اوقع یہ چند امور ہیں اور یہ جو مجموع ہے یہ قرآن سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مقہہ کے اجتہادات سے عقص کیا گیا گویا کہ یہ اسلامی قانون ہے اور کیونکہ یہ اسلامی قانون ہے اس لیے بازابتہ اور باقاعدہ قریبے سے اس کا کوڈیفکیشن نہیں کیا گیا اس کی قدیبی نہیں کی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ یہ قرآن اور حدیث کا قانون ہے چنانچہ بعض کتابیں ہیں جیسے ملدہ کی کتاب پرنسپل ساف محمد اللہ اے اے فیضی کی کتاب آٹلائن ساف محمد اللہ اور فقی حنفی کی مشہور اور معروف اور مستقل کتاب ہدایہ کا انگریزی میں ترجمان ہے اسی کی مدد سے آج بھی وقلہ عدالتوں سے فیصلے حاصل کرتے ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی وقلہ فریق اگر مسلمان ہوں تو اسی کی مدد سے عدالتوں میں فیصلے حاصل کیے جا رہے ہیں لیکن اس کے اندر بڑی خانیاں پائی جاتی ہلکتہ ابتدائی دور سے جب سے دستور ہن تدوین ہوا دستور ہن کے تدوین کے وقت ہی ایک اورٹیگم رکھا گیا تھا ڈیریکٹو پرسپلس میں ملک کے رہنمائین اصوروں میں وہ آرٹیکل 44 تھا اس وقت کے تمام مسلم ملبران دستور ساز کمیٹی کے اعتراض کیا ملبران لیکن لیکن ڈاپٹر بی آر امیٹر جو دستور ساز کمیٹی کے چیئرمن کے انہوں نے کہا کہ اس جفاہ کو نافذ کرنے والی حکومت وہ پادر حکومت ہی ہو سکتی لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ حکومت اب اس پر نافذ کی ہے تشویش کی وشاہ یہ آرٹیکل 44 سے پہلے آرٹیکل 39 یہ کہتا ہے کہ ملک میں پائے جانے والے تمام شہنیوں کے درمیان دولت اور آمد انی کی مساویہ نہ کسی ہونی جائی ایک کوئی دسٹیبیوشن آف انکم آئی گل ایم آنگ 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 یہ اس کے اندر ہے کیا ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس پر آپ نے عمل کیا دولت کا ارتقاؤز آج چند کمپنیوں کے ہاتھوں میں آج دولت کا ارتقاؤز چند سمجھی خراموں کے ہاتھوں میں ہیں کیا آپ نے اس پر عمل کیا اسی میں شراب پر پابندی بھی ہے آپ شراب پر پابندی کا خانون لائی ہے انشاءاللہ جماعت اسلامی ہند اس کو سپورٹ کریں آپ کا تعلن کریں تو آپ اس کو نہیں شہد دیں آپ کے ذہن میں وہ بات نہیں آتی لیکن بار ہا یہ بات آتی ہے کہ آرٹیکل فورٹی فور کو کس طرح نافذ کیا جائے آرٹیکل چمالیس کو کس طرح نافذ کیا جائے چنانچہ اس کے لئے کئی راستے اختیار کیے گئے مسلم پر صلی اللہ کا مسئلہ اس وقت وہ مسئلہ قانونی بھی ہیں وہ مسئلہ اس وقت سیاسی بھی ہیں وہ مسئلہ اس وقت دینی اور شرعی بھی ہیں وہ مسئلہ اس وقت مسلم انوں کے ارتداد کا تہذیب ارتداد کا بھی مسئلہ ہے یہ مسئلہ کئی قلیقوں سے جڑوا ہوا مسئلہ ابھی حالی آرس میں طلاق کے سلاسہ کا مسئلہ پیش ہو طلاق ڈیوورس یہ بھارت کا ایشو نہیں ہے مغربی ممالک کا ایشو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت میں طلاق کا ریشو کیا ہے تمام کمیونٹیز کو ملا کر صرف ایک پرسنٹ ہے اور پھر مسلمانوں میں کیا ہے پا زیرو پائنس پائی پرسنٹ سے بھی کم ایک دو ماہ کے آپ کچھ واسط کے اوپر طلاق دینے کے ایمیل کے ذریعے طلاق دینے کے جو بھارتی منش ہے خوادین کا جو رسیس کی آرگنیزیشن ہے خود اس نے کہا کہ ہمارے سرنے میں صرف دو ایسے واقعات پیش آئے جس میں لوگوں نے ایمیل کے ذریعے سے طلاق دی یہ سب کچھ ہونے کے باہر جو اب اس وقت خود عدالت کا ایکٹیمیزم نے کی عدالت کا ایکٹیمیزم یہ ہے کہ وہ کہہتی ہے کہ صاحب حکومت سے پوچھتی ہے کہ آپ آرٹیکل 44 کا بنافذ کر رہے ہیں تو اس لیے یہ تشویش کا باعث بنا ہوا ہے پھر مسلم پر صلی اللہ کیا ہے مسلم پر صلی اللہ پر اگر عمل نہ کیا جائے کوئی مسلمان حقیقی مانا میں مسلمان باقی نہیں رہے گا کیوں یہ قرآن نے واضح طور پر نکاح کے انکامات بیان کیے سورہ علیہ السلام میں آیت اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے انکامات بیان کیے اور پھر بیان کرتے میں فرمایا کتاب اللہ علیہ یہ اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا قابلی ہے تم پر لازم ہے کہ تم اس پر عمل کر طلاق کا خلا کا ذکر کیا سورہ بکرہ آیت نمبر جو سو بنتیس میں تفصیلات بیان ہوئی اور تفصیلات بیان کرتے ہوئے قرآن نے کہا تل کا حدود اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا حدود ہیں لیمیٹیشنز ہیں you should not exceed لیمیٹیشن بلاتا کا دوہا اگر کوئی اس سے تجاوز کرے گا اس سے exceed کرے گا وَمَنْ يَتْعَدْتَ حُدُودَ اللَّهِ فَوْلَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ ایسے ہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کے آیت کردہ حدود سے تجاوز کرتے ہیں ظالم گلاست کا حق بیان کیا سورہ عیسیٰ آیت نمبر گیارہ میں غیان کرتے تھے فرمایا فَرِيْزَةً مِّنَ اللَّهِ یہ اللہ تعالیٰ کا آیت کرتا فریضہ ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے دوستو اس طرح جو قوانی مسئل پرسنللہ کے ادھر پائے جاتے ہیں وہ قوانی ہمارے دین سے ہماری شریف سے وہ تعلق رکھتے ہیں اس پر عمل کیے بغیر کوئی مسلمان مسلمان باقی نہیں رہ سکتا اسی لئے وہ نکاح وہ شادیاں جو پورٹ پر رکھائی جاتی ہیں رجسٹرڈ میریج کی جاتی ہیں پورٹ میریج کی جاتی ہیں وہ شادی اسلام کے اندر شادی نہیں کہلاتی حرام ہے وہ اور ہمارے مطالعے میں یہ بات آئی ہے کہ بہت سے لوگ جو باہر رہتے ہیں وہ وقت کی کمیٹی وچھاتے وہ کہتے ہیں وقت کی کمیٹی وچھاتے عدالتوں میں رجسٹرڈ میریج جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ نکاح کی محفل پی سجا رہے ہیں یہ 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 جوئی یہ ہیپوکریسی اسلام کے ساتھ پر کھلا ہوا مذاب ہے اس لئے جماعت اسلامی ہنگ ہے مسلم پر صلی اللہ بیداری مہم چلانے کا بیڑا اٹھایا اس نے فیصلہ کیا کہ ان سازشوں کا جواب دیا جائے میڈیا کے پاس اب کوئی موضوع رہا نہیں میڈیا کے پاس غربت مسئلہ نہیں ہے میڈیا کے پاس زنابی جبر اب اس وقت مسئلہ نہیں ہے میڈیا کے پاس اس وقت تعلیم کے اندر میرہر تعلیم کے مساوات کوئی مسئلہ اس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس کوئی مسئلہ ڈی امونٹیزشن کے نتیجے میں آج بھی تیس خزار سے زیادہ آج بھی پیسے نہیں نکال سکتا لاکھوں پیوز کے رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ نکال لے سکتا آج بھی میڈیا کا وہ مسئلہ نہیں ہے آج بھی ایک ایم بند پڑے ہوئے ہیں میڈیا کا وہ مسئلہ نہیں ہے میڈیا کا اگر کوئی جیک پٹا مسئلہ ہے تو تعلیم کے سلاسات ہیں وہ حلالہ ہے حلالہ میچ فکس ٹیم کے تحت قدر کروایا جائے یعنی تین طلاب ہو گئے بیوی جدہ ہو گئی اس کے بعد ایک شہر سے بات کرے ایک مرد سے کہ بھائی یہ میری بیوی ہے میں طلاب دے دیا آپ اس کو اور تم اس کو نکاح کر دو اور اس کے بعد کا چل دن کے بعد پر شہر دو تاکہ میں پھر نکاح کر دوں گا اس طرح کی اگر کوئی میچ فکس ٹیم کے ذریعے سے حلالہ کروایا جاتا ہے تو وہ حرام ہیں اور حدیث کے اندر آیا ہے کہ ایسے لوگ ساند ہیں ایسے لوگ ساند ہیں اور کوئی دنجائش اس کی نہیں پائی جاتی سب نیچرل طریقہ ہے فکری طریقہ ہے پھر نکاح جسی مرد سے ہو انتقاق سے وہ طلاب دے دے یا اس کا انتقال ہو جائے تب کہیں جا کر وہ صحابقہ بھی اس کے لئے جائز ہو سکتی ہے اس کا نکاح ہو سکتا ہے یہ اتنا کھلا ہوا بہت ہی آبیس سب کا مسئلہ ہونے کے باوجود وہ اس مسئلے کو بار بار اٹھا جائے ہیں تاکو دے انتقال پولوگیمی کوئی مسئلہ نہیں ہے پولوگیمی مسلمانوں سے زیادہ برادہانے بطن کے ادھر پائی جاتی ہے سرگے بتاتا ہے سرگے یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کی عبیسپا جو معاشی حیثیت ہے افلاس ہے غربت ہے تندستی ہے زائد ہے کہ تندستی میں رہنے والا آدمی ایک سے زائد ویڈیا رکھ کر سکتا ہے اس وقت وہ مسئلہ نہیں لیکن اس کے باوجود آج ویڈیا کا مسئلہ بنا ہوا ہے ان مسائل کے اندر چند عورتیں جن تو برغلا کر ویڈیا کا چسکہ دے کر انہیں لاکر بکھا جا رہا ہے نہ تو ان کے پاس دین قیم ہیں نہ تو وہ اسلامی نوایات تو جانتی ہیں وہ نامنے ہاتھ قسم کی مسلمان عورتیں ہیں اور جو اینکر ہوتا ہے ان سے ہی زیادہ سوالات کرتا ہے اور وہ آدمی جو صحیح جواب دے سکتا ہے اس کی طرح وہ راغی بھی نہیں ہوتا اسے سوال ہی نہیں کرتا اس طرح ایک بیعن ویڈیا مسئلہ مسئلہ یہ واقعہ اس پر خانیاں پائی جاتی ہیں اسلامی خانوم کے اندر مسئلہ مسئلہ کے اندر خانیاں پائی جاتی ہیں یہ ایک نصر بہت مشہور ہے کہ اگر کسی کتے کو مارنا ہو تو یہ باور کرایا جائے کہ کتا پاگر ہو گیا ہے مارنے کا جواب پیدا ہوتا ہے اسی طرح مسئلہ 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 کو اتنا بدنام کر دیا جائے تاکہ اس سے جواب حاصل کیا جائے یہ سادشہ کی جا رہی ہے تو ان حالات کے اندر جماعت اسلامی ہن جو ایک عوامی تحریک ہے جماعت اسلامی ہن ایک دینی تحریک ہے جماعت اسلامی ہن اس ملک کے اندر رہیت اسلامی ہے جماعت اسلامی ہن اس ملک میں ملت اسلامی کی تیمہ دار ہے ملت اسلامی کی تیمہ دار ہے وہ اس نے خیزتہ کیا کہ ہم دیس پرل سے ساتھ میں تک انشاءاللہ ہم تین محاضوں تر خاص طور پر کام کریں گے پہلا محاص ہمارا یہ ہوگا پہلا محاص ہمارا اندرونی محاص ہوگا ہم بھردوان ملت کے اندر اسلام کا صحیح شعور بیدار کریں مسلم پر صلی اللہ کیا ہے اس کا علم ان کو پہنچائیں اسلام کے ایڈیاس میں دستیوں اور آبادیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے پروگرامز کے ذریعے سے دالیمات کے ذریعے سے پہنچانے کی کوشش کریں گے پھر ہم دیکھ فیصلہ بھی کیا ہے یہ میڈیا کو بھی عدس کیا جائے چنانچہ میڈیا پرسنس کی بھی انشاءاللہ ہم نشیدتے رکھیں گے پی پی ٹی کے ذریعے سے سوالات اور جوابات کے ذریعے سے ان تک صحیح انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کریں گے اسی طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ جو لائرز ہیں ان کی بھی نشیدتے رکھی جائے کیونکہ لائرز سے سمجھتے ہیں کہ جب تک تین طلاب نہ ہو اسلام کے اندر طلابی نہیں ہے اس لیے ان کو یہ پتانا چاہیے اور پتانے کی ضرورت پیش آگئی ہے کہ اسلام میں طلاق احسن صرف ایک ہے ایک بھی اگر طلاق دے دی جائے تو بیوی جدا ہو جائے گی اور پھر عدد گزر جانے کے بعد عورت کسی اور جگہ نکاح کر سکتا ہے اور مرد کسی اور جگہ نکاح کر سکتا ہے اس میں کوئی خواہت نہیں ان کو پتانے کی ضرورت ہے اور وہ غلط قسم کی چیزوں کو نبیوں کو پیش کرتے ہیں اس لیے میڈیا کو بتانے کی ضرورت ہے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم میڈیا کی مشکتے رکھیں گے مقلہ کی مشکتے رکھیں گے اسی طرح جو غیر مسلم عورتوں کی جو انجیوز پائی جاتی ہیں وہ میدان میں اس وقت بہت سارگر میں عمر ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہم یہ مجلوم مسلم عورت کو ہم چھت چھایا فرام کر رہے ہیں اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ صاحب ہم اس کے بہت سپورٹر بنے ہوئے ہیں اس وقت اور مسلمان عورت مظلوم ہے اس وقت اس لیے وہ بھی بہت ایکٹیوں ہیں تو ہماری خواتین بہنیں شعب خواتین کی طرف سے ان انجیوز کو جو غیر مسلم عورتیں چلاتی ہیں انجیوز ان سے بھی انشاءاللہ ایڈرس کریں گی ان کے اندر جو پائی جانے والی غلط مہینیاں ہیں غلط مہینوں کو دور کریں گی اگر غلط مہینوں کی بنیاد پر ہی یہ ساری چیزیں ہیں تو انشاءاللہ یہ مہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے کافی ہے لیکن اگر یہ لوگوں کی نیتی خراب ہے نیت خراب ہے تو چاہتے ہیں کہ مسلم پر صلی اللہ پر حملہ کرے تو انشاءاللہ ہمارے پاس سیاسی قلب بھی موجود ہے ہمارے پاس عدالتیں بھی موجود ہیں ہمارے پاس عوامی پشاہ بھی موجود ہیں ہم نے عوامی تحریک بھی چلائیں گے اس کے لیے اور آخری وقت تک مسلم پر صلی اللہ کی حفاظت کی کوشش کرتے رہیں گے اس وقت تک مسلم پر صلی اللہ کی حفاظت کی کوششیں انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے تا کہ ہمارے آنکھوں میں کالا بیدہ کھیتا دے گا اس وقت تک انشاءاللہ ہم مسلم پر صلی اللہ کے داخل اس کا کام کرتے رہیں گے لیکن سب سے اہم کام وہ یہ ہے کہ مسلمان مسلم پر صلی اللہ کے نام پر جان دے دینے کیلئے تیار ہے جان دے دے گا دینے کے لیے تیار ہے ایسی مثالیں موجود ہیں جان دے دے گا مسلمان پر جان دینے کے لیے تیار ہے مسلمان لیکن مسلمان پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ اس کے اندر عمل کا دعیہ پیدا کرنے کے لیے یہ مہم بنائی جا رہی ہے تاکہ مسلمان کے اندر عمل کا دعیہ پیدا کریں اس وقت پر ہم تین انسٹیوشنز خائم کے مجال ہیں ایک انسٹیوشن ہوگا کانسٹنگ سنٹرز خضاروں کی تعداد میں کانسٹنگ سنٹرز بستی بستی مسجد مسجد محلہ محلہ کانسٹنگ سنٹرز شرق بن جائے پھر دیس راب دارو خضا یہ تین انسٹیوشن اس مہم کے دوران میں ہم قائم کرنا چاہتے ہیں تاکہ مسلمان اپنے تمازیات کو لے کر باطل عدالتوں کے اندر لجائیں آپ فیصلہ کیجئے اور آواز تھا کر کریں گے کہ ہم کسی بھی صورت میں اپنے تمازیات کو باطل عدالت کو نہیں لے جائیں گے آپ آواز لے کر کریں گے کہ ہم نہیں لے جائیں گے اور ہمارے تمازیات کا فیصلہ انشاءاللہ دارو خضا میں ہوگا شرق بن جائے میں ہوگا پہلے مرحلے میں کانسٹنگ ہوگی ہماری اگر ہم عدالتوں کو لے جائیں اور عدالتیں انتظار کرتے رہیں اور عدالتوں کو لے جائیں تو ان کو موقع نہیں ملے گا اسلامی شریعت کے ساتھ چھے چھار کرنے کا موقع نہیں ملے گا یہ زیمن میں ہم نے مختلی قسم کے پروگرامز بنائے ہیں ان پروگرامز پر عمل کرنے اور ان پروگرامز میں اندر فرکور تعاون کرنے کے لئے ملت اسلامیہ کی بھی تعاون کی ضدت ہے مسکرین فصلہ بورٹ کے تمام ذمہ داران میں وہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو مہم ہے اس مہم کو کامیاب بنایا جائے اور یہ مہم انشاءاللہ کامیاب ہوگی یہ مہم رنگ لائے گی یہ مہم ملت اسلامیہ کے اندر ایک نئی جہان پیدا کرے گی ملت اسلامیہ کے اندر شریعت پروگرامز کا انشاءاللہ دائیا پیدا کرے گی حمد کے دائیا پیدا کرے گی اور یہ جو باطل قوت ہے اس وقت جندناتی بھی کھر رہی ہیں اور یہ سمجھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو ملتا دیا جائے گا ان کے تشخص کو ختم کر دیا جائے گا نہیں ہم تشخص کے ساتھ تو زندگی گزار رہے ہیں یعنی توپی اسی شروعانی اسی مینا اور اسی مجھد کے ساتھ اور پورے اسلامی تشخص کے ساتھ انشاءاللہ اس ملت کے اندر ہم زندگی بسر کریں باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو بار کر چکا ہے انتہا ہمارا لوحید کی امانت لوحید کی امانت سیلو لہے ہمارے آسان نہیں مطانا ناظون شاہ ہمارا واقر داوارا الحمدللہ رب العالم امیر حلقہ جماعت اسلامی ہن کل کہتے لگنا ناوڑی سا دیکھ دو اعلانہ سماتھ فرمائیے یہاں ایک بچی کسی کے دھائی بجے دن لکڑ کو اسلامیک سنٹر پر ہوگا تمام خواتین سے درخواست ہے کہ اس مشاہرے میں ضرور شرکت فرمائیں اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکوگے تو جو عورتیں تم کو پسند آئے ان میں سے دو دو تین تین چارزار سے نکاح کر لو لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکوگے تو پھر ایک ای بی بی رکھو اب انشاءاللہ صدارتی قطاب ہوگا موسیقی 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 امراض عوض اللہ علیہ وسلم پہل кошہ پہل سلم ہے کہ پید کی محلو جاتیا ہے یا آج ہی ہندوستان میں بیشتر شہروں ہی شروع کی گئی ہے ہیدرباد کا یہ عزیر اشتوان ازلاس بھی اسی کا ایک حصہ ہے اس میں پرسولانا سے متعلق مہم سے مسائل ذریعہ سارے ہیں بعض مسائل دوستوں اور مزرگوں نے مظاہر بھی کی ہے ہو سکتا ہے وہ مسائلت ناکافی ہو اسے آہلیل کی طرف رجوع کر کے اچھی طرح سمجھا جا سکتا ہے لیکن بہرحال خوشیز بات کی ہے تو پرسولانا کے آہلیلیت محسوس کی جا رہی ہے اور اس کے مطابق خاندال سے مطابق اسلام کی جو تعلیمات ہیں اسی کو ایک استناہ میں پرسولانا کر جاتا ہے اس میں نکاح تلاک کھلا ناندف کا مرار صاحب وسیعر کی فالت انہیں ماں باپ کے ذریعہ اگر اللہ ہی ہو جائے تو بچے بچوں بھی ذریعہ کون کھائے گا وسیعر اس طرح یہ بہت سے احکام سمجھاتے ہیں ان احکام کا تعلق پورے خاندال سے ہیں ان احکام کا تعلق پورے خاندال کے سسٹم سے ہیں اس میں میاں بیوی کے حقوق بیاتے ہیں اولاد کے حقوق اور بلدین کے حقوق بیاتے ہیں بھائی بہر کے حقوق بیاتے ہیں اور دوسرے اشترابوں کے حقوق بیاتے ہیں اسی طرح ان کی ذمہ داریت جاتی ہیں بہت وقت برسلاللہ کا محدود تصور ہمارے ذہی میں ہوتا ہے حالانکہ جو احکام دے گئے ہیں ان کا پورے خاندالی سسٹم سے تعلق ہے بیوی کے احکام سے بھی تعلق ہے اس کا ماداق سے بھی ہے اولاد سے بھی ہے ادھائی مہن سے بھی ہے خاندال کے دوسرے بشتداروں سے بھی ہے ان سب کے حقوق ہیں اور ان کی ذمہ دیا کیا ہے دوسری بات ہمارے احکام دے گئے کہ قرآن حدیث میں خاندال سے مطاقہ بیان ہوئی ہے جب سے یہ تعلیمات اللہ تعالیٰ کے طرف سے آئی ہیں اور جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذاحت فرمائی ہے اس وقت سے ان پر برابر عمل ہو رہا ہے کوئی دور احسان ابل الراج اس میں اس پر عمل نہ ہو مسلمان اک ندار میں بھی رہے اک ندار سے محبوب بھی رہے عرب میں بھی رہے عجب میں بھی رہے مشڑت میں بھی رہے مغرب میں بھی رہے اقلیت میں بھی رہے اکثریت میں بھی رہے ہر دور میں ہر دریئے اس ڈانڈا ہوتا کہ کیا یہ عرب Thoughogوں کے لئے ہے یا عجب کے لوگوں کے لیے ہے امریکہ والوں کے لیے ہے یا یو پیشیا والوں کے لیے ہے اسی طرح ان آقام کے بارے میں بھی یہ سوال نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوتا ہے کہ ان پر عمل کسی خاص زمانے میں ہے کسی خاص حالات میں ہے یا یہ ہر وقت کے لیے ہے جب سے یہ آقام راضی ہوئے اسی کے مطابق نکاح ہو رہا ہے اسی کے مطابق طلاق بھی ہوتی ہے اسی کے مطابق خونا بھی ہوتا ہے اسی کے مطابق احقام مراسل بھی تقسیم ہوتی ہے اسی کے مطابق قوابات کسان برتا ہوتا ہے اسی کے مطابق قولات کی ذمہ داریاں تیہ ہوتی ہیں اور اسی کے مطابق دوسرے رشتدالوں کے ذمہ داریاں تیہ ہوتی ہیں اس لیے یہ خیال نہیں کیا رہ سکتا ہے کہ یہ کچھ خاص حالات میں یہ ہدایت دی گئے خاص وقت کے لئے دیلی ہے بلکہ کس ہدایت کا یا یہ ہدایت کا تعلق ہر دور سے ہے ہر زمانے سے ہے ہر ملک سے کہیں بھی انسان رہتا ہے یہاں اندرستان میں انسان مالوں نے حکومت نہیں کی ہے حکومت سے افتدار سے محروم نہیں رہے ہیں اور کبھی آئے ہیں دائی یہ حصت سے بھی آئے ہیں لیکن ہر وقت ہر جگہ انہوں نے اس پر عمل کیا ہے اور یہی چیز یہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اس پر عمل ہونا چاہیے اب ہندوستان میں مسلمانوں کا جب افتدار ختم ہوا انگریزوں کا افتدار آیا تو اس وقت بھی یہ بات تسلیم کی گئی اور انیس سو سینٹیس کے ایٹ میں یہ بات شامل کی گئی کہ اگر کوش کوئی آدمیان بھی مسلمان ہیں یا فریقہ مسلمان ہیں میاں بیٹی مسلمان کی یہ کی ہو سکتا ہے فریقہ مسلمان ہیں باپ اور بیٹے کی دنیا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اگر فریقہ مسلمان ہیں دونوں فریقہ مسلمان ہیں تو کانون شریعت کے مطابق پیسلہ ہوگا رائرہ مسلمان کا قانون تھا لیکن اس کے باؤنین یہ تیہ کیا گیا سینٹیس کے ایٹ میں کہ اسی کے مطابق پیسلہ ہوتا ہے اور اس کے مطابق پیسلہ ہوتا ہوتا ہے اور اس کے لئے بعض اوقات مسلمان ججس سے مسلمان قانون کے باہر سے فتوہ بھی حاصل کیا جاتا تھا اور اگر کہیں غلطی ہوتی توجہ دلائی جاتی اس کی اصلاح بھی کرنی جاتی تو کون دور ایسا نہیں رہا جس میں مسلمانوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو اور عمل کرانے کی کوشش نہ کی گئی اب اگر یہ کہا جاتا ہے موجودہ ہندوستان کا جو دستور ہے اس نے بھی زمان کو تسلیم کیا ہے کہ یہاں کے ہر تفتے کو ہر مذہبی گروہ کو ہر مذہبی اکرائی کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنے حصیوں پر عمل کریں اپنے قائد قانون پر عمل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں بلکہ اپنے مذہب کی تبلیغ بھی کر سکتے ہیں اسے آپ بھی کر سکتے ہیں اسے پہلا بھی سکتے ہیں مسلمان اگر اس ماہ پہل میں اگر ان کا کوئی مطالبہ ہے تو کوئی شخص یہ نہیں جہ سکتا کہ وہ دستور کے خلاف ہی مطالبہ کر رہے ہیں بلکہ یہاں کے کاسٹیٹیوشن میں جو رائٹ آپ کو دیا ہے اس رائٹ کے تہت ہی ان کا مطالبہ ہے کہ ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کے آزادی ملنی چاہیں اور اگر اس میں رکاوٹ پیدا کی جاتی ہے تو وہ دراصل اس دستور کی خلاف ہرتی ہے یہ بات بعض لوگ کہتے ہیں جیسا ہم ہندوستان میں تو اپنا اس کا دستور ہے تو آپ کیوں مطالبہ کرتے ہیں نہیں اسی دستور ہے یہ آدمی آہے اور مسلمان اسی دستور کے تحت کام کر رہے ہیں ان کے اس اقدام کو اس عمل کو ان کے اس مطالبے کو کوئی شخص غیر دستوری نہیں کہہ سکتا دستور کے اندر بات کر رہا ہے باقی یہ بات یہ دستور کے پیرے میں میں مقدمے میں تمہین میں بات کہی گئی ہے کہ کامل سی رکوٹ ہونا شاہدی ہے تو وہ سفارش ہے قانونی حق نہیں ہے ظاہر ہے کہ کسی کوئی حق آپ دیں اس کے خلاف کوئی سفارش جانچ ہے تو اس کا اعتبار نہیں کہہ جا سکتا اس لئے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور یہاں کے غیرس بھائیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر مسلمان اپنے پرساملہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کا دستوری حق ہے قانونی حق ہے اور وہ حق ہے جو ہمیشہ سے ان کو حاصل رہا ہے اپنے دور میں بھی اور دوسرے بھی بات کے ادوار میں بھی اسی طرح ایک بات ذرا ضمن سمجھے کہنا مسلمانوں نے اپنے دور اقتدار میں غیر مسلموں کو اپنے اداروں میں کام کرنے کا حکم لیا کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں اور اسی کی مطابق لے کے فیصلے بھی ہوں گے آزاد ہوں گے وہ اپنے عمل میں قرآن میں یہ کہاں لیکن اگر وہ آپ کی آزارت میں آتے ہیں تو آپ اس لئے میں شریدی ہوتا ہے پچھ رکھ رہے ہیں ان کی آزارتیں ہوں گی ان تقوانین ہوں گے اس کے مطابق بعمل کریں گے ہم سے پوچھیں گے تو ہم اپنے قانون کے مطابق بعمل کریں گے اس آزادی کے ساتھ مسلمانوں نے ایک ہزار سال تک حکومت بھی ہیں اور آزادی بھی ہیں اور اگر مسلمان اس کا مطابق کرتے ہیں تو یہ سمجھے کہ وہ اس مزاج کے تحر دینی مزاج کے تحر جو ان کو ملا ہے اس کے تحرے اس کا مطابق کرتے ہیں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے یہ بات بھی یہاں آئی ہے بہت سے لوگوں نے آیتیں ہو رہا ہے اپڑا آپ کو سنائیں قرآن مجید میں نحکام جب آدمی بار بار کہاں گا کہ یہ حدود اپنا ہے اور یہ جب یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں اس سے آگے نہ مڑے جب کا حدود اللہ کیا کہتے ہیں اللہ نے یہ لکیر کھینز دی ہے حد کہتے ہیں جس سے آگے آدمی بڑھ دی ہے بڑھے گا تو بہت کام کرے گا تو قرآن نے کہا کہ اللہ نے یہ حد مقرر کر دی ہے جس سے آگے تم نہیں پڑھ سکتے ہیں اور اللہ کی آکام کی جو شخص پامل بھی کرے گا یاد رکھا اللہ تعالی سے جنت میں داخل کرے گا دنیا میں بھی کامیاب ہوگا آخرت میں بھی کامیاب ہوگا اور یہ بھی یاد رکھو اگر کو شخص اللہ کی آکام کی نافرمانی کرتا ہے ان آکام کی خاص طور پر جن کا ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالی جہنم میں داخل کرے گا ہمیشہ پڑھا رہے گا ہمیشہ پڑھا رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے تو وہ ہمیشہ جنہ کی مسلمان ہو نہیں وہ جہنم میں رہے گا لیکن یہ لمبے عرصے تک پڑھا رہے گا اور اگر کوشش ان آکام کا منکر ہے تو ہمیشہ جہنم جائے گا اگر کوشش سے کہتا ہے کہ یہ آکام ان آکام کو میں نہیں مانتا اسے تسلیم نہیں کرتا اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا تو وہ تو گویا اسلام ہی تکھا نہیں ہو جائے گا اس کے بعد میں ہی کہا جائے گا کہ وہ جہنم میں جائے گا ہمیشہ پڑھا رہے گا اور اسی طرح یہ پرمایا یاد رکھو اگر کوشش اللہ کی حدود کی زیادت پھانتا ہے اس سے کجاوز کرتا ہے دنیا کو وہ کیا بگاڑ دے گا کسینا کو کیا نقصان پہنچائے گا اپنے بیوی کو کیا نقصان پہنچائے گا اپنے ماماک کو کیا نقصان پہنچائے گا اپنے آپ پر زیادتی کرے گا تباہ ہو گا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے فلاں کا حصہ دکھا دیا فلاں کو نقصان پہنچائے گا قرآن کہتا ہے کہ یہ بات تمہارے ذہن میں رہنے چاہیے سب سے زیادہ نقصان کچھ تمہارا ہوا ہے تمہارے جیمان کا نقصان ہوا ہے تمہاری صیرت کا کچھ نقصان ہوا ہے اور تمہارے اخلاق کا نقصان ہوا ہے دنیا سے تمہارا یہ جبار ختم ہو گیا ہے دنیا یہ کہہ لی جو شخص اللہ اور اس کے رحصور چاہتا ہے پھر خود عمل دے کرتا دنیا پچھا دے گا اس لئے کہا وَمَنْ يَتَعَدْنَ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَا ظَالِم ہے وہ اور سب سے زیادہ جب اپنے اوپر پڑھتا ہے تو ان آقام کی یہ تاکھی اسی دیکھتی بھی ہے کہ آج میں محسوس کرے لیکن وہ آگے پڑھتا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے ساتھ سب سے پہلے تو اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے میرے دوست اور ساتھ یہ ہو ہمیں کلپرسن دلگی میں اسی مہین کے سلسلے پر اس کان برنسلی تمہاں میں نے کہا بھئے مسلمانوں کے تو بہت سے مسائے ہیں یہاں موقع بے موقع پسادات ہوتے ہیں مسلمانوں کے جانمال عزت آورو کی رکھتی رہتی ہے ان کی جانمال آورو کی عزت حقوص کا مسئلہ ہے بے مسئل نوجوانہ گرفتاریاں مسلسل ہو رہی ہیں ہر جگہ ہو رہی ہیں برسوں کے بعد ان کی بناسہ بھی تھوٹی ہے مسلمانوں کی غربت تاریمی لحاظ سے ان کا پیشے ہٹ جانا مسلمانوں کی یہ تو وہ چیز ہے جسے سچر کمیٹی نے تسلیق کیا ہے اور جس کا انکار کوئی بھی شخص نہیں کر سکتا آج تک اس کا سچر کمیٹی کے آنے کے بعد اس سے پہلے بھی کمیٹی موجود تھی پھر اس کے بعد یہ کمیٹی آئی اس کے بعد کمیٹی کے آنے کے بعد کنگراد مشرا کے نام کی کمیٹی بھی تھی اس نے بھی اسی طرح جیسی بارشات کی تھی یہ گمیٹی حکومت نے قائم کی تھی اور حکومت قائم کرنے کے بعد اس نے آداد اور سمار زمان کی یہ نہیں کہا کہ ایسا ہوتا ہے اندازہ نہیں ہے اگر بیہار کے اندر مسلمان کا اتنا پرسنٹیج ہے تو وہ فلس میں چکلے ہیں اسکولوں بھی چکلے ہیں آداد اور سمار زمان کی تھی اور اس کا نتیج ہے یہ ہوا کہ آج تک موجودہ حکومت سمیں کوئل بھی یہ نہیں کہنے سکتا ہی کہ وہ ریوٹ ڈلٹ ہے فوج کے بارے میں وہ آداد اور سمار زمان کمنا چاہتی تو اسے روک دیا گیا ہے کہ یہ اگر کی سالیمیت کمسلہ ہے کسے نہ شہر ہو وہ ہوگے وانا وہ یہ بھی بتانا چاہتی تھی کہ اس مرک کے اندر جو پندرہ پرسنٹ یا بیس پرسنٹ مسلمان ہیں فوج وہ اندر کیا چناسیت ہے لیکن حکومت نے روک دیا اسے دوسرے دقل نہیں دیا لیکن تمام معاملات اس نے آداد اور سمار کے ذریعہ سابق کیا میں کلی کلی پہتا ہوں یہ ڈاکرومنٹ ہے یہ ثبوت ہے زباد کا شاہے وہ یو بیئے حکومت میں ہوا ہو یا یو بیئے حکومت میں ہوا ہو کوئی برسن اقتدار ہو کہ ساٹھ سکتر برس میں ہم نے مسلمانوں کو یہاں تک پہنچایا دلی تو اسے بھی نیچے کر کر چھوڑا ہے یہ حکومت کا اطرار ہے حکومتوں کا اطرار ہے تو اس لیے ان مسائل کے ہوتے ہوئے یہ مسئلہ شہرنا کسا مسلمانوں کا پرسنلہ ہے اور اگر وہ اسی کی وجہ سے ان کے اندر پستی ہے زوال ہے ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کتنا بڑا مسئلہ ہے وہ اس کے حیثیت کیا ہے ان مسائل کے مقابلے میں آپ ملک کی ذمہ داروں کی بہت سی باتیں سنتے ہیں لیکن یہ بات کہ مسلمان تعلیم ان یہاں سے پیچھے ہیں معیشت سے پیچھے ہیں اور ان کو اوپر اٹھنا چاہیے ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے اگر کہیں ریزرویشن کا ذکر آتا ہے کہ کھنگاوہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر ہو رہا ہے میں مذہب کی بنیاد پر نہیں معاشی پسپندگی کی بنیاد پر ریزرویشن کا مطالبہ کیا جاتا ہے کسی نے نہیں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر ریزرویشن ہونا چاہیے کہ معاشی یہاں سے جو تک پر کمزور ہے ان کو ریزرویشن ملنا چاہیے اور وہ اگر مسلمان ہیں تو ان کو بھی ملنا چاہیے دوسری قوم ہیں تو ان کو بھی ملنا چاہیے لیکن اسے مسئلہ منا کیا جاتا ہے پاس ہونے نہیں کیا جاتا تو میرے دوست اور ساتھیوں سوال یہ ہے کہ کیا یہی مسئلہ ایسا ہے کہ اسی کی وجہ سے مسلمان پسپندہ رہ گئے ہیں کیا سچر کمیٹی نے یا اس سے پہلے رنگلان پر شاہ کمیٹی نے یہ بتایا ہے کہ مسلمان مذہب پر عمل کر رہے ہیں پرسل اللہ پر عمل کر رہے ہیں دلاغ اور کھلا کے مسائل میں رجھے بھی ہیں اس میں اسے ترقی نہیں کر رہے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی آبادی کو اگر پیشے رہ جائے تو آپ ملک ملک یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا آپ دنیا سے کہیں کہ ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے دنیا یہ دنیا نہیں ہے وہ قورن پوچھیں گی کہ وہاں کے پدرہ پی ست غلاموں کی ستنی بسند کر رہے ہیں دنی تو اسے نیچے آگئے ہیں ایسے تم کہہ دے گا ملک ترقی کر رہا ہے ان عادت شوار کو وہ جھوٹنا دے گی اتار کر دے گی تو اس لیے اگر آپ اس ملک کی ترقی چاہتے ہیں تو صحیح بات یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لیں بڑی خوشی بات ہے اور سب کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے تو مالوں ہونا چاہیے ہیں کہ اقلیتوں کو اور یہاں کے کمزور طبقاتوں کو کہ آپ نے وہ ساتھ نہیں آئے یہ ساہب نے بڑی اچھی بات کہی کہ یہ نہ مالوں کہ آپ کہیں کہ سب کو ہم ساتھ دے رہیں اور یہ ایک آنگی تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور یہ دوسرا آنگی آدھے خدلا کو بیشے کھڑا ہے کیوں وہ بیشے کھڑا ہے آپ تو اسے بھی اپنے ساتھ دینا چاہیے آپ اس کے کسی مسئلے کا ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں آپ مسئلہ نظر آتا تو یہ کہ مسرمان پرسنلا پر عمل کر رہے ہیں کیا اسی کی وجہ سے مسرمانوں کا زباد ہے کہ یہ ہی تحقیقتی ہے آپ نے یہ دکھا ہے کہ میرے دوست اور ساتھوں یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کی قربعی احتیار کر کے وہ مسئلہ نظر کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کر رہے ہیں اور ان کو اور پسوندہ رکھ رہے ہیں اور کوئی بھی قوم جس کے اندر اتنی افراد پسوندہ رہ جائیں غریبی ان کی ختم نہ ہو وہ تعلیمی جہاں سے وہ پیشے رہ جائیں کبھی وہ ترقی نہیں کر سکتی ایک بسرہ ہمارا یہ بھی ہے کہ شریعت کے جو آحکام بیان ہوئے ہیں حران حدیثیں موجود ہیں مدرسل میں پڑھایا پڑھا پڑھایا بھی جاتا ہے کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں خود وہ بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے لیکن ہمارے مسلمانوں کی بڑی آبادی یا اس کا ایک بڑا طبقہ وہ ہے کہ ان آحکام سے واقف نہیں ہیں اور واقف نے اگر واقف کسی طریقے میں آئے جس کے لئے اس کامل کا جذبہ نہیں ہے اس مہین کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم ملک یہ گوشے گوشے میں پہنچیں اور دیہاتوں میں خصبوں میں محلوں میں ان لوگوں میں جو تعلیمی لحاظ سے پیچھ رہے ہیں اور جن کی تعلیم و تعلیمیت کا کوئی خاص نظم نہیں ہے نہ نونوں دنیا بھی تعلیم حاصل کی ہے نہ دینی تعلیم حاصل کی ہے ان کو جائے دین کیا حکام سے واقف کرا رہا ہے جماعت اسلامی ہند نے یہ دے کیا ہے کہ کم سے کم ان پندرہ دنوں میں پانچ کڑوڑ انسانوں تک شریعت کی ان حکام کو پہنچایا جائے گا اور اس بات کی کوشش کی جائے گی کہ ان کے اندر یہ اس پر عمل کا جذبہ لیں بہت سے غیر مسلمی ہاں ایسے بھی ہیں اس ملک کے اندر جو یہ بات مانتے ہیں کہ اگر مسلمان اپنے پرسللہ پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قانونی لحاظ سے ان کو اس کا حق لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں یہ قانون ناقابل عمل ہے اس پر عمل کر کے کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتے ان کو بتانے ہی ضرورت ہے کہ یہ قانون جس پر آپ کا رہتائے رہے ہیں ناقابل عمل ہے پہلے آپ اسے سمجھئے اس کے مسائل کو اس کی حکمتوں سے واقع ہوئیے پھر آپ کہہ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ اس کی کوئی حکمت ہی نہیں ہے اس کی معنیت ہی نہیں ہے میں اس وقت مسائل کی وضاحت کے لئے نہیں بیٹھا ہوں بعض مسائل کا ذکری بھی آیا لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اگر کسی عورت نوزہار عورت کو طلاق دے نہیں جائے تو کہا جائے گی کیسے زندگی گزارے گی میں نے کہا میرے ایک سوال کا جواب دو یہ جو سوال کرتے ہو کہ وہ کہاں جائے گی کیسے زندگی گزارے گی میں نے ایک سوال کے جواب دو کہ اگر میان بیوی دونوں خوش آئے مہتر زندگی گزار رہے ہیں کوئی جھگڑا نہیں ہے میں انتہار دیار محبت بھی ہے اچھا لکھ اگر اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے شاہر کہاں مر جائے تو کیا ہوگا وہ مسئلہ دوسرا میں نے کہاں دوسرا نہیں بھی میرے سوال پتہ جواب دو یہ تو کوئی نیرانی بات نہیں ہٹھے ہو جائے ایکسیڈنٹ ہو جائے شہروں پہ ایکسیڈنٹ ہونا تو یہ کام بات ہے تو اب تم بتاؤ کہ وہ عورت جو جوان ہے اور جس کا اس کی بیوی شہروں سے کوئی جھگڑا ہو جائے گی کہاں لیکن وہ دوسرا مسئلہ میں نے کہا پہیا میرے سوال کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہو تم میرے پاس اس کا جواب مولود ہے میرے پاس اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وہ عورت بے روز بار ہے اس کی کوئی سرویس نہیں ہے کوئی اس کی انکم نہیں ہے اور اسے وراثت میں ایسے کوئی چیز نہیں کوئی دکان مکان کوئی چیز نہیں ملا ہے کھیتی بڑی نہیں ہے یا کسی کمپنی اس کا کوئی شیر نہیں ہے کوئی ذریعہ آمد نہیں نہیں ہے تو اس کی بیوی اپنے تمام حقوق کے ساتھ ماں باپ کے پاس جائے جیسے وہ شادی سے پہلے بھی اگر اس کے پاس ذریعہ معاشر فرسلیوں سرویس کر رہی ہے یا مراسط میں سے کوئی بڑی چیز مل گئی ہے دکانے ہی مکان ہی کوئی اور چیز مل گئی ہے اس کے قرائے آ رہے ہیں یا زمین ہیں یا کسی چیز اس کا شیر ہے اس کا پیسہ پیل رہا ہے تب تو وہ خود کفیل ہوگی اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یا اس کی شادی ہو جائے تب ہی کوئی مسئلہ نہیں رہے گا اگر ان تمام چیزوں ہم سمجھیں یہ کوئی فورت ہی نہیں ہے اس کی تو پھر تمام حقوق کے ساتھ جو شادی سے پہلے اسے حاصل دے اس حادث کے بعد وہ ماں باپ چکا جائے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ماں باپ اسے نکال دیں یا ضرور زیادتی کرے تو قانونی طور پر وہ اس اپنا حق حاصل کرسکے گی اب ان کی ذمہ داری ہوگی کہ اس کی اس کی ضروری آتی بھی پوری کریں اس کی شادی کا بھی احتمام کریں اس کے ساتھ غلط برطاؤ بھی نہ کریں یہ تمام ذمہ داریاں کانونی نیاسس پر ضروری ہے تو اسی طرح اگر کوئی ایسیڈٹ کے ذریعے ختم ہو جائے یا کوئی اور بات ہو جائے تب بھی وہ ہی چلا جائے گا شاہ بانو کیس میں کہا جب مسرح تھا تو ایلیگر یونسکی میں ایک پروگرام تھا وہاں وہ لوگوں نے بڑے زور سے ترکی تخلیریں شروع کرتے میں بھی موجود تھا وہاں کہ صاحب ساٹھ سال کی بڑیاں کو چھوڑ دیا گیا جائے گی کہاں کو میں نے کہا کہ ساٹھ سال کی اگر وہ بڑیاں ہے تو اس کا بیٹا تو کم سے کم چاہیز برس کا ہوگا مجھے معلوم تھا اچھی پوزیشن میں اس کا بیٹا اتنا کہنا تھا ان صاحب نے کہاں مولان آپ نے تو مسئلہ حل کر لیا صرف اس جملے سے سمجھے لیا آپ نے اس کا مسئلہ حل کر لیا میں نے کہا کہ تلاق ہم ہمیشہ سے جوان لڑکوں کی بھی ہو جاتی تھی بڑی عورتوں کی بھی ہو جاتی تھی آپ کو یہ سوچنا چاہیے چودہ سو برس میں کس طرح ہی مسئلہ حل کیا اور آپ ایسا ملک ہوتا ہے کہ ساٹھ سال کی بڑیا کا دنیا میں پہلا موقع موقع سامنے آیا ہے اور آپ اس کی ہمائن پر کھڑ ہو گئے ہیں تو میرے دوست اور ساتھیوں واقع یہ ہے کہ مسائل اگر آپ سمجھائیں تو دنیا سمجھ سکتی ہے اور اس وقت ان کے قلص فاہمیاں دین بھی ہو سکتی ہیں ان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمل کرنے کے آج کے دور میں گنجائش نہیں ہے وہ اس کا بڑا حصہ اس بات کا ہے کہ ان کو صحیح صورتحال سے واقعیت نہیں ہے ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مسلمان نہ سنیں جس سے واقع ہو اور اس پر عمل کا جذبہ ان کو محسوس ہونا چاہیے کہ اگر کوشش اپنی بیری کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو بھلت کر رہا ہے ماباب کا حق نہیں پہنچا تو بھلت کر رہا ہے اور بھائی بہنوں کو نظر انداز کر رہا ہے ان کا حق نہیں دے رہا ہے تو بھلت کر رہا ہے یہ بات سے معلوم ہونی چاہیے اور قرآن کے خلافوں کر رہا ہے تو کتنے لوگ ایسے ہی جو بیریوں کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہی جو ماباب کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں کتنے لوگ ایسے ہی جو بھائیوں اور بہنوں کا حق دبائی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سب چلوں سے ان کی بات پہ دھونی چاہیے اور اسی طرح آپ لوگوں کو بھی ساتھ لیئے جو غیر مسلموں میں آپ کے مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں تب یہ مہم کامیاب ہو سکتی ہے اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب کا تعاون سے حاصل ہوئے ہیں اور آپ کے سمجھیں کہ یہ کام جو شروع کیا گیا ہے یہ دینی کام ہے شریعت سے واقع پھر کیا ہے اور سب سے پہلے ہمارے اندر کی عظم ہوئے جذباتی نحاسر نہیں یہ ہم بیٹھ کے ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم شریعت کی امتابع پر مدھیں اگر ہمارے اندر کوئی پوتا ہی ہے تو اسے دور کریں اگر ہم نے کسی کا حق نہیں دیا ہے تو اسے دیں تب ہم اس پر دنیا کے سامنے تصدیر پیش کر سکتے ہیں یہ بہت برانی بات ہے اللہ میں اقوال سے کسی نے کہا کہ صاحب آپ شریعت یا اللہ کے رسول سے محبت لگا اتنی بات کر رہے ہیں آپ ڈاڑی رکھ لیتے ہیں تو سنت میں مطابع ہوتی تو انہوں نے کہا میں ڈاڑی رکھلوں گا تمہارے کہنے سے میں ڈاڑی رکھلوں گا تم نے اپنی بہن کا حصہ دمائے رکھا ہے او دی دوست دو رکھ ہم ساتھ ہو جائیں اس کے لئے تیار نہیں تھا تو مطلب یہ ہے کہ بات چھوٹی باتوں کو لے کر زائر ہے کہ ڈاڑی کی جو اہمیت ہے اس سے کوئی منکار کر سکتا ہے لیکن اقوال نے یہ کہا کہ اس سے بڑی چیزوں پر جہانا کن اس طرف تو تمہاری نگا نہیں جاتی لیکن دوسروں کے اندر جو نقائل سے ہیں کیونکہ دیکھ رہے ہو خود اپنے اندر جو کتائیوں سے نہیں دیکھ رہے ہو تو میرے دوست ساتھیوں دوسروں کے لئے اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خود فیصلہ کریں کہ کہیں ہماری طرف سے شریعت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو کوئی یہ نہ کہہ کہ آپ خود اس پر ہمت نہیں کر رہے ہو اور اگر یوں ہو رہا ہو تو بے بغیے کسی رکھاورٹ کہیں کہ یہ غلط ہوتا ہے ہم سے ہمارا کوئی آدمی کات کر رہا ہے ہمارا بھایک گلت کام کر رہا ہے ہمارا بیڈا غلط کام کر رہا ہے ہماری مائیر باپ ہمارا بھائیہ غلط کام کر رہا ہے تو غلط کام کر رہا ہے اس کی وجہ سے شجد کا حقوق نہیں بدلے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ محم جس میں مقصد سے شروع کی رہی ہے وہ مقصد پورا ہو اور آپ سے درخواست دے ہیں کہ اس محم میں آپ کا تعاو ناصب ہو اور یہ محم یہ پندرہ روز کے اندر ختم نہیں ہو جائے بلکہ یہ ایک لمبہ سلسلہ ہے جاری رہے گا اور اسے کوشش کی جائے ہی کہ ملک کے آن مسلمان بھی اس سے واقع ہوں اور اسے لوگ بھی اس سے واقع ہو اور یہ جو خضا بنا دی گئی ہے کہ مسلمان میں کی ساری خرابی اور جیلی روز کے پرسن اللہ ہے یہ خرابی دور ہو تو آخر دعا ناصبہ دائیں موسیقی